یہ رہتے ہیں جو لوگ محلاؤں کو اور بچوں کو مارنے سے بھی نہیں بکستے جن کے منہ کوئی پیڑا نہیں بچی ہے جن کے منہ کوئی کرنا نہیں بچی ہے اتنا برا معاہول ہے کہ سنسرتی کو پورا ادیوگ بنا دیا گیا ہے اب سنسرتی سنسرتی نہیں ہے بلکہ ادیوگ ہے چیوڈور اڈورنے نے تو ستر اسی سال پہلے اس کو یہ بات یہ چیتاو نہیں دی دی تھی جب دیکھا تھا یوروپ میں کہ یوروپ کے لوگ کس طرح سے سنسرتی کا سربناس کر رہے ہیں کیونکہ سنسرتی ہمیشہ لوگ میں پنکتی ہے سنسرتی مدھور میں نہیں پنکتی اور اوچھورت کی تو کوئی سنسرتی ہوتی ہی نہیں ہے شاشتورت کی کوئی سنسرتی نہیں ہوتی جو سنسرتی ہوتی ہے وہ لوگ کی ہوتی ہے لوگ ہی سنسرتی کا نرمان کرتا ہے وہ لوگ ہی سب سے زیادہ سنکت میں ہے سب سے زیادہ اس سمیں دنیا میں سب سے زیادہ سنکت میں لوگ ہے اور لوگ سنکت میں ہے تو لوگ سمسٹی سنکت میں ہے اور لوگ سمسٹی سنکت میں ہے تو لوگ ناٹی سنکت میں ہے لوگ کلا سنکت میں ہے لوگ گاتھائیں سنکت میں ہیں لوگ گیت سنکت میں ہیں میں وہاں شادیوں میں پہلے گیت جس طرح گایا کرتی تھی مہلائیں اپنے من کے بھاووں کو پرک کرتی تھی اپنی یاتناوں کو پرک کرتی تھی اپنی پسندہوں کو اپنی آتانکشاں کو اپنی سنکلتوں کو بیخت کرتی تھی اپنے بیتوں میں لیکن اب سب جگہیں محلہ سنگیت ہوتا ہے ایک دن کا محلہ سنگیت ہوتا ہے کئی اول آپ کی بھومکہ درشک کی بھومکہ ہے شروتہ کی بھومکہ ہے یا پھر ناچ آپ نے سیکھ لیا ہے عجیب عجیب طرح کے ان کی بھومکہ ہے وہ ایک ال ناچ ہیں ایک ال مرت ہیں وہ سامیت مرت نہیں ہیں وہ ہم کو سموں میں نہیں مانتے ہیں چونکہ سامیتہ غائب ہو رہی ہے اس لئے لوگ ناچ گائب ہو رہا ہے لوگ ناچ کے ناچ کے لئے پہلی ضرورت ہے کہ آپ نے سامیتہ ہو آپ نے سامیتہ کا بھا بچا ہو اس لئے میں تو بار بہا کہتا ہوں کہ لوگ سلسطی کی لوگ ناچ کی لوگ گیت کی لوگ کلاؤں کی بڑی ضرورت ہے بڑی اس مانوطہ کو پوری وشو مانوطہ کو ہندوستان کی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑی پوری وشو مانوطہ کو اگر بچانا ہے تو آپ کو لوگ سلسطی کو بچانا ہو اور ہم تیار رہی ہیں ہم سہری بدھورت کے لوگ سب سرکلس پونجی چاہتے ہیں ہماری جیب میں ہمیشہ سرکلس پونجی رہے میرے پاس پوری پونجی ہے میرے پاس پورا بھوڈن کا سادھن ہے میرے پاس آواز ہے میرے پاس کپڑا ہے میرے پاس بچوں کو پڑھانے کا پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ اور بڑھ جائے پونجی ہے کنھی سنتوس نہیں ہے لوگ کلاکار جو ہوا کرتے تھے وہ سنتوس ہی ہوا کرتے تھے پر لوگ کلاکار کے لیے جان دے دیتے تھے بھوگے رہتر بھی لوگ کلاکو زندہ رکھتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کلاک زندہ رہتی ہیں آدمی کے ساموہک ساموہدائی بھاو پر نہ کی دھارمک نفرتوں کلاکار دھرم سے پیدا نہیں ہوتا کلاکار کلا سے پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ جین بھی ہو سکتا ہے وہ خریشن بھی ہو سکتا ہے وہ اسی اسٹی بھی ہو سکتا اسی بھاسہ میں بھی اور زیادہ تر ہماری کلاووں کو نیچے کے لوگوں نے بچایا ہے انہوں نے ہی اسی رکھشا کیا ہے انہوں نے ہی اس سا نرمان کیا ہے ہم مدھوہ میں جو ہے وہ ابھوکتہ بات کی حیثیت میں جیسے ٹی وی پر جو آتا رہتا ہے آپ بیٹھے ابھوکتہ کی طرح اس کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کا اس سے کوئی حسکشب نہیں ہے آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکتے وہ جو آپ کو پروز دیتا ہے وہ ہی آپ کو سین کرنا پڑتا ہے یا پھر ٹی وی کو بند کر دینا پڑتا ہے یہ پرشتیاں جو پیدا ہو گئی ہیں ایسی پرشتیوں میں لوکناٹی کی بڑی ضرورت ہے یکی بھی ہمارے دیش میں اور لوکناٹی کم ہوتا ہے جب آپ خود کرتے ہیں خود دیکھتے ہیں خود کرتے ہیں کم لوکناٹی زیدیت رہتا ہے ہم کیا ہے پیسے درشک بنا دیئے گئے ہیں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ راملیلہ میں دیکھتے ہیں تو راملیلہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو درشک کی اس سے بھاگ لیتا ہے صرف کمنٹ پاس کرتا ہے یہ ٹھیک چیز نہیں کر رہا ہے میں نے اپنے گاؤں میں راملیلہ میں انیس سو ستر میں سے لینا بھاگ کیا شروع کیا کیونکہ اس لیے کہ میں کولیج سے پڑھا کر کے وہاں راملیلہ دیکھنے جاتا تھا اور کیونکہ وہاں پریٹیسن میں کرتا رہتا تھا درشکوں میں بیٹھ کر میں پریٹیسن کرتا رہتا تھا کہ اس نے اس چاپائی کا غلط عرض کیا ہے تو ایک روز میرے بھگل میں ایک بجھگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار تم تو کچھ کرتے نہیں ہوں اور وہ کر رہا ہے تو سکرنے نہیں دیتے ہیں یہ تمہاری بیماری کیا ہے دماغ کی تو وہاں جا کے بتاؤ اسٹیج پس وہاں کتنا مشکل ہوتا ہے کھڑے رہنا یہاں سے تو تم نے کہہ لیا اس لیے مجھے وہاں جانا پڑا میں نے اس کو چنوچی کے روپ میں سکتار کیا میں وہاں گیا کلچی راستہ پارٹ شروع کیا چوپائیوں کا صحیح ارچ کوشش کی ان کو صحیح ارچ ارچ کیا جائے صحیح صندر ان کے بتائے جائیں کلچی راستہ سکتردھار کا پارٹ رامجینا میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے مجھے انہوں نے ہمارے ڈاؤں کے لوگوں نے ایک دل راوڑ بنا اور پھر میں نے تیس سال تک راوڑ کی ڈھونکہ آزار کی درستہ لوگ کلہ بلکل ایسی آنندیس کرنے والی چیز ہے لوگ ناٹک ایسا آنندیس کرنے والا کلہ روپ ہے جس میں آپ کو سینپوں میں ڈھوڑنا پڑتا ہے اور درستہ کو بھی ڈھوڑونا پڑتا ہے وہ بھی ساتھ کی ڈھوڑتا ہے اس لیے منشتہ کے لیے منشتہ کا سنچرن کرنے کے لیے اس رس کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کو لوگ کلہ روپوں کی لگاتار جبورت ہے جس سے آپ ایکٹیب بنتے ہیں آپ کی پیسیدنیس دور ہوتی ہے اور آپ بیعت کی جو ٹکا ٹپڑیاں کرتے ہیں لوگوں پر وہ دور ہوتی ہے آپ سینپ کٹھرے میں کھڑے ہوتی پرفارمنگ آئیٹ ہے یہ لوگ کلہ اس میں آپ کتاب سے کتاب نہیں لکھ سکتے حالانکہ بہت سے لوگوں نے کتاب سے کتابیں خوب لکھی ہیں جن کا پرفارمنس کوئی لینہ دینا نہیں دور دور وہ بھی لوگ کلہ مرمک ہیں تو ایسا ہوتا ہے یہ چوری کا معاملہ ہے ریسرس تو زیادہ تا کتاب سے اگر کرنا چیزوں تو یہ لوگ بھاشا گڑتا ہے جن شبدوں کا ہم پریوک کرتے ہیں ان شبدوں کا روپان تھرم کرتا ہے ان شبدوں کے چرچ کو بدلتا ہے یہ نہیں ہے اس میں کیول جو شبد آپ نے کہا ہے وہ ہی رہے گا اور شبد کا عرض بدل دیتا ہے ابلیتہ کیسے بدل دیتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں کیول ابلیتہ کام نہیں دباتی ہوتا ہے مجھے دھیان آتا ہے میرا ناتک کال آتن کتھا میں رادے شام کتھا واجت اپنی آتن کتھا نات کال کر 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 لکھئے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ میں بھائی جو کتھا کمپنی آئی ہی تو میں وہاں کتھا بانس تھا تو ان کو کوئی ہندی میں ناتک لکھنے والوں کی ضرورت تھی اس سے پہلے اردو میں ناتک لکھے جاتے تھے وہ کھیڑے جاتے تھے لانم بیتار اور آدھے حصل کسمیری دونوں اردو میں لکھا کرتے تھے ہندی کا بھیاس نہیں تھا لیکن ان کو دونوں کا بھیاس تھا ایسی ہندی میں لکھا وہ پوری رنگ بھاسا ہے اور پورا ناتک ہے وہ رام چلی مانس جیسے ناتک ہے جیسے لیلا ناتک ہے رام چلی مانس کے بھل مات بھی نہیں ہے پورا لیلا ناتک ہے اور لیلا ناتک کی کنسی راس نے ایک الگ فورم بنا دی راس لیلا کا لیلا ناتک کوئی لوگ رام نگر کی اگر آپ رام لیلا دیکھیں گے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ لوگ ناتک بیسا نہیں ہے جیسی ہوتن کی ہے جیسے تماشا ہے جیسے 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 وہ بھوائی ہے راس لیلا اور رام لیلا دھار مک ناتک ہیں لیکن دھار مک ناتک کمپنی آئی اور اسے سوراب دیا اگر اس کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے بیر احمان ناتک لکھا ہندی نے 1913 کی بات اور اس کو کرنے کے لیے نیو الفری کمپنی نے تیاری کی بڑا پانچ ہم ہوگا ناتک تھا بڑا لمبا ناتک تھا پہلت یہ بیواد ہوا کہ پانچ گھنٹے جب اتنی مہنف کیا کرتے تھے اس میں ایک شیر ڈالا بیر احمان ناتک میں قادر جام دی میں اور شیر ڈالا جو جتنا میچھا ہوتا ہے وہ اپنا ناس کراتا ہے میچھے میچھی بولی کے کارن ہی تو تا پھجرے میں آتا ہے یہ انہوں نے ایک شیر رکھا حالان یہ ان کا جو شیر ہے ان کی جو ترج ہے پورا بیشان کی الگ ترج بن گئی ہے اس شیر کو الگ ترج سے پڑھنے لگے میں رنگ بھاسا کی بات کرتا ہوں رنگ بھاسا ہر نرد شک اپنی الگ ترج سے رنگ بھاسا نرد کر دیتا کیوں کیونکہ رنگ بھاسا بھاسا نہیں ہوتی لوگ نات کی وہ سنگیت اور گیت اور ڈرت کتے ملی بھاسا ہوتی اس بھاسا میں سنگیت پروی جاتا ہے اس بھاسا میں گیت کو پروی جاتا ہے اور اس بھاسا میں درد کو پروی جاتا تال کو ان تینوں کو جوا پرو دیتے ہیں تو رنگ بھاسا بنتی اور اس میں بھونی کھ ہوتی ہے رنگ لی لی شک تو دی نے کہا کہ تم نے غلط دکھا ہے پھر دنیا میں میٹھا کھ کوئی کرے گا ہی نہیں اگر آپ یہ سنائے گئے تو جو جتنا میٹھا ہوتا ہے وہ اپنا ناش شرات ہے یہ صدحانت ہوا کہ آپ میٹھے مت بنو سب کڑوے بنو سب بدماش بنو سب برے بنو یہ تو بلکل تم نے غلط رکھ دیا کوئی رنگ نیل دے سکت اتنی باری کیسے دیکھتا ہے جو کو سوراب جی بہت باری کیسے ایک شبد سے بھاس کی نیرمتی کرتے جو جتنا میٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنا ناس کر آتا ہے اور میٹھی بولی کے کار نہیں تو تا پنجرے میں آتا ہے یہ اس کی لائے ہے یہ اس بھاس ہے یہ رنگ بھاس ہے پہلے تو میں نے شبد کی بھاس بولی یہ 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 رنگ بھاس ہے لیکن اس رنگ بھاس میں بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کہ اس رنگ بھاس میں ارث دھست ہو گیا ہے سو تا پھر اس کا بڑا غلط اثر ہو گا لوگ میٹھا بنیں گے نہیں رادی جان نے اپنی رامائن میں دوسرے سرے سے لکھا پھر ناٹک میں تو یوں لکھا اور رامائن میں جو جتنا میٹھا ہوتا ہے وہ اپنا ناس کر آتا ہے دیکھو تو میٹھے دنے کو دھوم میں پیرا جاتا ہے لیکن پھر تو لوگ میٹھے بنیں گے نہیں انہوں نے کہا ناٹک میں یہ نہیں چلے گا تو آپ انداز لگائیے انہوں نے کہا بیٹھو دوسری پنکتی لکھو پہلی پنکتی کو دوسری لکھو یہ نہیں چلے گا انہوں نے کم سے کم سات آٹ لکھ بٹھائے کسی ایک بھی لکھت کی پنکتی نہیں بنی آخر راجی شامج نے لکھا ہے کہ ایک گھنٹے بعد مجھے کچھ سوچا میں نے لکھا وپریت سمیہ کا میٹھا پن وسکا ہی پھل دکھلاتا نہیں جب سی دھین نکلتا ہے تو انہوں کو وپریت سمیہ اور انہوں نے بھی کہتے ہیں لیکن ڈائریکٹر نے ایک بھی نہیں چل لیکن یہ غلط ہے آپ اندازہ لگائیے ہم بردی کے ناٹ پر اتنا دھیان رکھتے ہیں یہ واقع کیا کہ رہا ہے یہ سمباد کیا کہ رہا ہے سمیہ کا میٹھا پن ویس کا سات پھل اکل آتا ہے اور میٹھے بچنوں کے کارن ہی تو تا پیجرے میں آتا ہے پورا آس بدل گیا پورا سندر بدل گیا پوری واسفتہ بدل گئی پورا سخت بدل گیا اس میں سے جھوٹ نکال دیا تو رنج بھا شا کا نرمان مارجم سے ایوی ہمارے پنڈون کا کڑا جو سادل نے لکھا بیوارت میں وہ بھی ناٹ روپے مہ بھارت تھا نبی خان نے ببر بہا کڑا لکھا جس پنڈون کا کڑا کہتے ہیں تو وہ بہت بڑا بشہ ہے بہت لوگوں کو بولنا ہے اس لیے اور سب سے بڑی ساسری اناٹک ہوتے ہیں ان میں یہ سمسیہ ہوتی ہے درشقوں کو سامانے سادھارا نہیں کرنہ ہوں پاتے وہ اس رس جو پیدا کرنا ہے اس رس سے وہ نہیں کرنے اس لیے صدحان تایا سادھار نہیں کرنے لیکن لوگناٹ کو کوئی ضرورت نہیں لوگناٹ اپنے آپ ہی سادھار نہیں کرتے کیوں اس کو سادھار جن کرتے ہیں سادھار جن کی بھاشا ہوتی ہے سادھار جن کا سنگیت ہوتا ہے اس سنگیت میں ساموکتہ ہوتی ہے اس لیے وہ جس طرح کی رنگ بھاشا کا نرمان کرتا ہے اس کے لیے الگ سے اس رس سدھان میں سادھار نہیں کرنی کی جو سین مجھے لائی بھوشن صاحب کہ بہت بول رہا ہے لیہ جب سم کرتا ہوں اور بہت 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 کم بول رہے کیونکہ آپ کو جتنا سنا چاہے اتنا ہی کم ہے آپ کے پاس جو جیان ہے وہ ہم سب کو چاہیے اور جیان تو ایسے جتنا خلائے جاتا ہمیں امروز سری راجی محن شرما صاحب سے سچی جوار لال بال سائی تے اتاری کہتے آئے اور اپنا اپنا خود ہنگے سم نیت مج رب تشت اگر جوار لال بال سائی چک آدمی کے بات تھے ان سے ہم نے بچوں کے ساتھ ناککوں پر کام کیا اور لوگ رنگ لوگ بھاشا کی جو کارش الہ ہے جو بچوں کے ساتھ رہے وہ بہت مزیدار تھے بلکل رو ہیں بچے سامانی لکھ سے کچھ نہیں آتا تھا ہم نے سکشکوں کے ساتھ کچھ کارش آئیں گی اور کارش آئیں گی بچوں کو جو سکول کے ستر پر بچے ہیں چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں ملکہ کچھ ناٹک پڑھنے کے لئے دی جائیں اور اس ناٹک پر کارش آئی ملکہ کام کروایا دو تین چیزے میں آپ کو انہوں کے آدھار پر بتانے چاہتا ہوں ہوں نردیش نے اپنی بھاشا جو انکہ سکش تھے انہوں نے اپنی بھاشا اپنے سموات اور اپنے طریقے سے کچھ چیز ان کو بتائی سمیہ کم تھا ان کے پاس اس لئے ہم امید نہیں کر رہے تھے کہ وہ پورے سموات جو کے تو یاد کر لیں گے لیکن جب پرستوطی ہوئی تو بہت مجدار تھی پرستوطی میں ادھکان جو کلاکار بچے کھڑے ہوئے انہوں نے بچے بچے کہ ان کو نہیں دی گئی تھے اور وہ پورے ارث سے جڑے ہوئے تھے پورے پریمیش سے جڑے ہوئے تھے اور اس پورے ناٹک میں جگہ جگہ پر ان کی پرستوطی ان کی جو بھاشا کا ستر تھا اور پرستوطی کرنے کا confidence تھا اس ناٹک کو چار چان لگا ان کے ناٹکوں نے ہاشے پیدا کیا ان کے ناٹکوں نے وہاں رومانچ پیدا کیا رنگ پیدا کیا جس ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی وہ سارے رنگ ہمیں وہاں دیکھنے کو ملے اور اس آدھار پر یہ انگو ہوا کہ بچوں کے ساتھ ناٹک کی مدھا کو نقصد کرنے کا اگر کام کیا جاتا ہے تو آگے چل کر ہم سمرد منچ کی کلپنا کر سکتے ہیں پکے ہوئے مجبوط اچھے ابھی نیتاؤں کی کلپنا کر سکتے ہیں لیکن بچوں کے ستر پر بہت کم کام ہو رہا ہے جتنی بھی ناٹک کی ندھا پر جتنے کام کیے جار سنتو سنی لیکن ہم نے اس کی شروع کی اور ہم نے پرارم کیا کچھ بچوں کے ساتھ لکھنے کی کاریش آئیو جت ہم نے لکھنے کاریش آئیو جت کی ایک کہانی کا ایک چھوٹا سمجھان دیکھ میں بات سما کروں گا ہم نے کہا کہ کہ کہانی لکھن کا نہیں آتی ہے ہم کہانی نہیں لکھ سکتے اور بچوں کی عمر تھی 9 سے 10 سال کے بچے تھے اور ان کے ساتھ نے کہا کہ چلیئے کوئی بات نہیں ہم کہانی لکھنے کا عبیاس کریں اور کوشش کریں کہ ایک اچھی کہانی بنے اور جو سامیت تا کی بات آدھ جی سینج کر رہے تھے اس کا ایک سندر پریوگ وہاں ہوا ہمیں تیس بچوں کو سمو بٹھایا اور ایک پہلے بچے سے کہا کہ ایک پہلی 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 لکھنے جو آپ کو من کریں جس طرح کہ بات چی آدھار پر ایک کہانی کی پہلی پنکتی لکھئے اور اس کے بعد وہ کاغل آگے بڑھتا چلا گیا پرتیج بچے کو ایک پنکتی لکھنے کا دائی تو سن پا گیا اور جب تیس پنکتیاں لکھی جاتی تھیں اس کے بعد انتی جو چھاتر کہا اس کو کہانی پڑھنے کے لکھا گیا کہ آپ نے کتنے گہرے آرثوں کے ساتھ کتنے گہرے بھاؤں کے ساتھ کتنے سندر شبدوں کے ساتھ اس کی رچنا ہوئی تو جو ساموزیتہ ہے وہ ساموزیتہ ہماری لوگ سنسکرٹی کو جندہ رکھ سکتی ہے وہ ساموزیتہ ہمارے لوگ بھاشا کے رنگوں کو نئے آیام دے سکتی ساہرار ساہب 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 رائستان آج چندہ 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 چھیک شری ہماری چندہ ساہب بھلکہ 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 اور آگے کاریکن کو آگے بھلکہ پرمس ساموزیتہ موکش سیسی جی ساموزیتہ 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 بھلکے ہماری تم ساموزیتہ شکتش نئے آیام ستھاپک کیے ہیں اسی شنگرہ میں انہیں پرستاروں کی گرد ایک جیر سالوں میں نہ صرف بہتشنا ہوئی ہے بلکی انہوں کا اسی سکرم میں کچھ پرستار جو گت برشوں میں بند کر دیئے گئے تھے انہیں پناہ پرارم کیا گیا اور رچنائے آمارشد کر کے ویدیبت ان رچناؤں سے نیرنے پرکلیا کے ماتھن سے ان پرستاروں کا چین اور ان کی گوشنا کی گئے سرسنتی صبح اور ہماری جو سنچاری کا ہے اس میں سوٹت ہونے کے بعد ان پرستاروں میں سے چار پرستاروں کا ماننی اردیرشد جی کے ہاتھ ہوں آج ہم یہاں اس مہتے کالکرم میں کرنا چاہتے ہیں میری بہت چھوٹی سی بھونی کا ہے میں ان رچنہ کاروں کو یہاں آمارشد کرنا چاہوں گا ایک ایک کر کے جن کو یہ پرستار لے جانے ہیں راستارن سائی چٹا بیکری سنچاری کا اور سرسنتی سوا کے سنسی آدمی کشن دازیت سا پلاہ رہے ہیں ان کا بہت سوالت ابھی دنگر پینا پرستار جس کا میں ملے کیا کر رہا ہوں وہ پرواہ خیتان پرواسی نشنا پرستار ہے یہ ڈاکٹر لامان تکشک کو اکادمی کی اور سے پردار کیا گیا ہے بہت چھوٹا سا ایک بلچہ ہے ان کا میں آپ کی سمکرک رہا ہوں ان کا جن ساتھ سکمبر وزید کو انوار میں ہوا اور میں بھی ان راجیوں میں اپنا جیون انوار پرابت کرتے ہوئے شکشہ اور پترکائیتہ کے مارتھم سے نہ سرس دےش میں بلکی یہ دیشوں میں بھی انہوں نے اپنی اپلک کیا آرازی کی انہوں نے اب این میں انگریزی اور اس کے ساتھ ہی پترکائیتہ اور جلسک چار مرد پرواہ پرابت کیا وہ ہندی، انگریجی، ڈچ اور ایٹاڈین مہاشاؤں کا دھارا پروہ پریوک کرتے رہے ہیں ان کے پرمک کالو سگرہ جب ماں کچھ کہتی ہے میں چک رہا سنتا اپنیاست ہیر ہموں انہوں نے اندرلینٹس کی چینی ترچناؤں کا سمپادن کیا ہے ایک اپنیاست خبر چنلیا ان کا مرکاشنا دھیل ہے اور ہولینٹ پتری کا سہتھے کا وشورن کا وہ سمپادن کرتے ہیں والے پورسکاروں سے سمبانیت ہیں راجستان سائت اگاربی نے پراک کتا پراک کتا پراک کتا پراک کتا پورسکار سے سمادیت کرنے کرنے لیا ہے میں آمست کرتا ہوں میں چپڑ ڈاکٹر راما تک شکتی کو کیونکہ اس پورسکار کو پرہنڈ کرنے کی بھی پڑھا ہے آلی ارزیب شید، ایو موکٹی سی جی، غورانہ صاحب پرکویا آپ میں پورسکار کرتا ہوں موسیقی 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 بہت دنیواز اور بہت 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 دائی یہ تیسرا پرستہ لکٹر عالم شاہ خان انواد پرستہ لکٹر عالم شاہ خان کے نام سے ان سبھی پریچتہ ہیں ان کے رچنا کرم سے ان کے یعبدان سے اس پروسکار کے لئے میں ایس بھاجم شہرمات جی کو آمان صدق کر رہا ہوں آپ کا جنم 18 مارچ 1944 کو ہوا آپ نے ایم ای ارشاست اور بی ایٹ کی شکھا پرات کی ساتھی انہیں رچناوں کا کمیل سے ہندی میں انواز کیا شراج گوپالا چاری کمیل کتھاؤں کا انواز بال کتھائی نام سے پکاشت ہوا انہوں نے 2013 میں دکشن بھارت کی پرتنیدی کہانیا سمکالین تمیل کہانیا یہ سب انوازت رچنایاں ہیں ساتھی نیم کا پیل شیشک سے 2016 میں آپ کی سوہرچت پستک کا پرکاشن ہوا آپ نے امہ کی کہانیوں کا انواد جھولا شیشک سے 2016 میں کیا ساتھ ہی اور چوڑا مانی کے اوپلنیاس کا انواد دیپ شیخہ شیشک سے پرکاشت ہوا ایسی بلکشن پرتبہ کے سممان سے ہم سبھی گوروان میں تھے مانی اتی دیگر دکٹر آلم شاکھان انواد پرسکار ایس باگیم شروع اور چوتھا اور انتیم پرسکار جوش ڈیوش ڈیوش یہ پرسکار ملا میں اس سے بڑی گھرون ملکھوئی اور یہ نیا پرسکار انہوں نے انواد کیلئے جو لے کے آئے اس کے لئے بھی میں بہت آواری ہوں اور آج یہاں پر آ کر مجھے اپنے آپ کو گھرون دوں اور سائت اکدمی راجستان سائت اکدمی کہ عدیقش جی نے بہت کام کیا ہے اس کے پرسکار میں بہت بہت آبھار ہوں بہت بہت آبھار اور اب ایک انتیم پرسکار مرودھر مردل یوہ لیکھن پرسکار پردیش کے جانے مانے کوی اور پرگتشیل چندک سمبانی مرودھر مردل جی کے نام سے پرسکار اس پرسکار کو پرابت کرنے کے لئے میں ڈاکٹر پرمیلہ سنگھ بھی کو آمدھر کرنا چاہتا ہوں ماننی عدیقشی اس پرسکار کے پاتھر درپن چندالیا ہے بیسے میں بمبئی میں ہے بیسے سے انجینئر ہیں اور یہ پرسام پرگاشت ان کی کرتی ہے ہتھیلیوں میں اکتے غلاب اسے یہ پرسکار پرابت ہوا ہے درپن چندالیا کو اس کی ماتا جی یہ پرسکار گرینڈ کر رہے ہیں شکریہ شکریہ بہتے ہیں شکریہ what to happen آئیو بہت 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 خاص طور سے رہنسان سہیتر اکادمی کے جو ڈائیڈمیک جو ارجیکشنی ہیں ان کا کی بہت کشن پرستطیوں میں بھی انہیک آئیزن کر کے اور انہیک نئے پورسکار پرارم کر کے پورا رہنے پورسکاروں کو پورا شمید کر کے اکادمی کو نو جیون سا آپ نے دیا اس کے لیے آپ کا آبھار میں آپ کا بھی بہت بہت آبھاری ہوں ہم یہاں لے تو پورسکار پرارم کرتا کہ میں سبھی بانچ پرائے آپ آئیے 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 موسیقی 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 اور رادستان ساہیت اکادمی کے پڑی رہے ہیں سامر شاہر اس کے سردشعہ رہے ہیں اور یہ صعب کا ہمارا کی رادستان ساہیت اکادمی دیولال سامر پشکار بھی ناٹک کی ایک شد میں دیتی ہے ساتھ سامر شاہر رادستان سانگیس ناٹک اکادمی کے اجrust رہے اور یہ سکت سے یوگ ہیں کہ دو سنگیس ناٹک اکادمی کے اج подход ساتھ منزدے ہیں آسمانجہ بوہرانا صاحب رادستان سانگ ناٹک اکادمی تردیکس رہے ہو جنہ کا جسمہ بھی جہاں دیکس ہیں جی ان سی جن جس سے بحثہ اور جس ابھی وقتی کے ساتھ باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کی ساری باتیں ویشے کو کھولتے ہوئی سمسامائک تک کو آگے بڑھاتے ہوئی باتیں تھی سمیہ کی پابندی ہم سب وقتا ان کی باتوں میں سہمتی رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کی ناٹک کے لیے ناٹک کے لیے یہ سمیہ سنوتی بھرا ہے اور یوں کہیے کی ناٹک رنگ سالاؤں سے نکل کر کہیں اور سالاؤں تک چلا گیا ہے اس ناٹک کی بھاسا اس رنگ کی بھاسا کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے جو لوگ کی ناٹک کے جو شروع ہیں اس کو ہمیں بچانا ہے جیسے جی ان سے جی کہہ رہے تھے کی ساسک ناٹک بھاسا تیہ نہیں کرتا لوگ ناٹک بھاسا تیہ کر رہی ہے اب وہے بورا دور ہے کی ساسک تاٹک کی بھاسا تیہ کرنے لگے ہیں لوگ اس پہ واہوا ہی کرنے لگا ہے ہمیں لوگ کی واہوا ہی پھر کرنے ہیں اور یہ سمیہ اس مائے میں مجھنو تیب رہا ہے میں پرانت کے تمام ناٹک کرنیوں لیکھوں سے آوان کرتا ہوں کی اس سنکٹ کے دور میں ہمیں دیولال سامر کی طرح ایمبر سپوٹ رہنا ہے آگے بڑھنا ہے اور اپنی کلاؤں کو اپنی سنسکرٹی کو جندہ اچھوڑ رکھنا ہے راستان سائیدہ اک آدمی کی پرکریہ اور سرسطہ سبا سنچالی کا کے نینے کے بعد جو پشکار چار سیس تھے میں آج کے پشکار بھی جیتا ہوں کو پنے راستان سائیدہ اک آدمی کے اور سے دنیا ہوا دیتا ہوں راست باتیں لوگ کلاؤ منڈل کو دنیا ہوا دیتا ہوں کی ہے اور سر آپ نے سرجید کیا ہو اور شامر شاک کو بھی نمبر شردان جلیل پک کرتا ہوں سر بہت 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 بہنیوار واسطہ میں آپ کی پیغنا سے یہ سنگوشتی یہاں سنبھا ہو پائی ہے پر اب میں آمنترید کر رہا ہوں ڈاکٹر رکے کے شرما صاحب کو بھاشا بکیانی چند تک کہ اس ویشے پر حالکہ ابھی دوسرے سطر میں آپ کو خیفتہ کریں گے لیکن اس ویشے پر اپنا اپنا دو دن دیں آدھر میئے سرجنوں آپ سب کو میرا نمنت رنمنت پر وراجے ہوئے میں جنتا سے یہاں آ رہا ہوں اس لیے اپنے تہلے ان کو خیفتہ بہت ہے یہ اپنے جیون سنجی صاحب اور رمیش بورانہ جی اور بائش شامسر صاحب صاحب سرانجے ہو جی آج سب کو میرا یہ مجھے دو دن پہلے اس سنگوشتی کا ملا تھا سوچنا اس کی مجھے ملی تھی اور میں جہاں بھی جاتا ہوں بنا سیاری کے نہیں جاتا یہ دو دن میں نے اس وشہ کو پڑھنے پڑھانے میں پڑھانے میں نہیں پڑھنے میں لگا دیئے لیکن زمائے کو دیکھتے ہوئے اور پہلے ہی یہ چیتاونی مل جانے کے کاران کہ میں سب میں نہ کروں لیا تو میں وہاں تھا اس پر لیکن وہ سب میں نہیں کہوں گا اور جتنا کچھ مجھے کہنا ہے اتینت سنگشیف میں سوٹروں میں ہی آپ کے سامنے رسطت کر رہا ہے ایک تو یہ کہ پچھلے بھی کئی بات اس طرح کی سنگوشتیاں ہوئی ہیں مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ جمانہ ہی بدل گیا میں نے لدھبک پچاس سال پہلے کبھی یہ کھیل اور یہ دیکھے ہوں تو یاد آتے ہیں میرے پتاشری نے رائس تھانی لوگناٹے پر پی ایس ڈی کی اپادی پرابت کی تھی اور امی کے ساتھ میں لوگناٹک دیکھنے لیے جائے کرتا تھا آج جب سوہ میں نے اخبار میں پڑھا عمل سنگھ راٹھوڑ کا کھیلہ یہاں پر ہوا تو مجھے بہت افسوس ہوا ٹھیک تو امیر نے مجھے بیکار کر دیا میں اکھیلہ کہیں آجا نہیں سکتا مرنہ میں اسے دیکھتا چاہوں اس کو دیکھنے کے بعد اور ان پاکتروں کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ جیسے لوگناٹے کا روپ ہی بدل گیا ہے پہلے لوگناٹک اس طرح سے نہیں پرسطت ہوتے تھے بڑی بشیشتہ بتائی جاتی تھی کہ لوگناٹک کا کوئی رنگمنچ نہیں ہوتا یہ دھرتی اس کا منچ ہے اس دھرتی بڑی بھی لوگ سب کچھ پرسطت کر دیتے ہیں لیکن اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منچ پر بھی لوگناٹک کھیلا جا سکتا ہے وہاں پر اپنے چیہ ہے وہ کھلا یہاں پر بھی کھیلا جا سکتا ہے تو رنگمنچ کی والی بات تو اب اس پر لاغو ہی نہیں ہوتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ساہیت کا کوئی رچہیتہ نہیں ہوتا لوگ ساہیت کا رچہیتہ اجیاد ہوتا ہے لیکن لوگناٹکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے تو باقاعدہ لیکھک ہوتے ہیں اور ان لیکھکوں کے دوارہ لیکھے ہوئے لوگ رکھے ہوئے جاتے ہیں تب پیرے سامنے ایک سمسیہ آئی آپ سب اس وقت جو مجھے اب میرے بھی انتر سمجھ میں مجھے یہ بتلانے کی کھپا کریں کہ آپ اس کو لوگ ناتک کیوں کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ پرساج جی کا ناتک لوگ ناتک کیوں نہیں ہے اور یہ رکشمی نادرین بھوپا کا لکھا لوگ ناتک کیوں ہے ان میں انتر کیا ہے کس وجہ سے آپ اس کو لوگ ناتک کہنا چاہتے ہیں ایک بات ایک پسط تو میرے سام لیے تھا سوچنے کے بعد میں نے اس پر بچھار کیا جلدی کر سوچنے کے بعد میں نے بچھار کیا تو مجھے لگا ہمارے یہاں شاستری چندن میں لوگ اور شاستر میں صدیب انتر کیا گیا ہے دونوں کیا گیا ہے ممت کے کعوی شاستر میں اس کے ہیتو ساہیت رچنا کا ہیتو کیا ہو سکتا ہے اس کو بتلا کے دکھا شکتر نپونتا لوگ شاستر کا ویاد ریکش شاستر لوگ اور شاستر کے ادھیان اس کو دیکھنے سے آپ کی یہ کعوی رچان پورتی ہے یہ شکر اس شاستر بھی ہے بھارت میں بھی آپ کے کعوی شاستر ناتک کا پورا ناتش شاستر ہے جس میں رنگمنج سے لگا کر پاتروں کی ویش روشہ پاتروں کے انتر ان سب چیزوں کا آخی بہت اچھی طرح سے کیا گیا ہے تب ایسی حالت میں میں سمست ہوں کہ اس شاستر تک نام جیا گیا ہے اور شاید یہی بات اس میں چل پڑی ہے کہ لوگ دیر لوگ ناتر لوگ گاثہ یہ جو ایک پرمپرہ چل پڑی ہے ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں تو تھی لوگ میں ان کے ساتھ یہ لوگ بگا کر گئے اور الگ سے ایک بدھا کسنا بنا جی 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 شاستری ویدھان سے شاشت نہیں ہیں جی شاستری ویدھان سے بندھے ہوئے نہیں مکت ہے اور شاستری ویدھان سے پرتبند جو ناتر تک کہتے ہیں میں نے اپنے اپنے اثیس میں جو راجس گاتھاوں پر اس میں اگھیجات شبد کا ہی پریغ کرنے ان دونوں کو الگ کرنے کے لئے ان شاستری ناتر میں انترگرد آتے ہیں اور یہ آپ کے لوگ ساہیت کے انترگرد جن میں اس پرکار کا بندن نہیں ہے ان شاستری علاقوں میں تو بھاشا کے سمبند میں بھی بشار کیا گیا ہے اس کے سمباد کے سمبند سمباد تین پرکار کے اسے بتائے گئے تھے ایک تو جو پرکٹ کر کے بولے جاتے ہیں اور دوسرے سمباد وہ جو کی کیوال انپشراویے کچھ گینے چنے بھیتیوں کے لیے ہی کہے جاتے ہیں اور کچھ ایسے اشراویے جو درشکوں کو نہیں سنائی پڑتے لیکن پاتر ان کو بولتا ہے اس پرکار کے سمبادوں کی بھاشا بھی آپ کے کیاکون یا گھتی شیر ہونی چاہیے میں نے ناتک کا ہنڈی سائی سمبھیلن علاوات جانے کا افسر ملا اور وہاں پر انچن جی سے بات ہوئی کہ رامیش رسکل انچن جی سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناتک کی بھاشا جو ہے وہ ہے نہ تو بیاکرمدھ ہونے کیلئے بات ہے نہ اس میں شدی کرن کا مانکی کرن کا ہے یہ ہے لوگ بھاشا ہونی چاہیے جسے سن کر کے درشک اس درشی کو اپنے مانس پر ساکار کر سکے اس طرح کی بھاشا ہونی چاہیے لیکن یہ جیوان سنگھ جی صاحب آپ سے نمیدن کرتا ہوں آپ نے رادے شامی جی والی بات کہی تھی بہت اچھی اور بڑی پرامانک بات کہی تو یہ جب میں نے لوگناتک دیکھے لوگناتک جازہ تد پرادیشک بھاشاوں میں لکھے گئے ہیں اور ان پرادیشک بھاشاوں میں لکھے ہوئے یہ لوگناتک ان میں ہندی کے شبد بھی آپ کو مل جاتے ہیں اس میں اردو کے شبد بھی آپ میں مل جاتے ہیں اس میں مل جاتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آنگک بھاشا بھی ہیں یہ باچک تو ہے ہی اور یہ بھاشا جو ہے سرو سماویشی ہے اس سرو سماویشی بھاشا یہ دوارہ بھی لوگناتک جنتا کو پروحوید کرتا ہے آج لیکن لوگناتک دیکھنے کو نہیں بلکے لوگناتک یہ لوگ کلا مندل ناتک پرستک کروا دیتا ہے پہلے آپ کے ہاں وہ ہوتے تھے لائی خوشن جی تاندیشک بھاشاوں کے ناتک بھارت سے آتے تھے سارے دیش سے اور آپ کو یہ بتاؤں یہ بھوڑھا بھی یہاں کھلے رنگوں اس پر ناتک کر چکا ہے ابھی میں کر چکا ہے سانسکر بھاشا کا ناتک مرد چھکٹی کم ہندی بھار پودے پور میں شریف جانے میں اور انگریج جی کے پروفازر مرد چھکٹی مرد چھکٹی مرد چھکٹی ہم تینوں جو ہیں جہاں آئے تھے پر ناتک پرستک کیا تھا تو مرد چھکٹی ناتک کی بھاشا ناتک کی بھاشا درشکوں کے ردھائی تک اترنے والی ہو یاد رکھئے پرساد جی کے ناتکوں کا ایک دوش یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ سنبھادوں کی بھاشا بہت زیادہ کٹین ہے اور وہ درشکوں تک نہیں پہنچتی ہے میں تو یہ ہی کہوں گا یہ بھاشا لوگناتک کی بھاشا درشکوں تک پہنچنے والی ہونے چاہیے اور اس میں یہ کہ یہ مانک شبد نہیں ہے یا یہ یہ اس پرگات کے بندانوں سے مکت رہنا چاہیے اب ایک بات دو لائے میں دونٹ میں وہ یہ پڑھا ہے اور معاشر ہوں تو لالچ ہے یہ وہ چیز بھی کہہ دوں میں ہاں پر یہ ایک شبد کا پریوگ ہوا ہے کہ لوگ سائید کے میں لوگ مانسک پروتیوں کی اگلکتی ہونی چاہیے لوگ مانسک لوگ مانس کیا ہے یہ اچیتن مانس کی استھیری تو اب جو بھوا داسپر نہیں ہے سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک اچیتن مانس ہوتا ہے اچیتن مانس کے دو بھار کیے گئے ایک سہد اچیتن مانس اور دوسرا اپارزت اچیتن مانس جو سہد اچیتن مانس ہے اسی کو ڈاکٹر ستجندر نے اپنے لوگ سائید ویدیان پستک میں لوگ مانس کے نام سے بیشت کیا ہے اور اس کی چار وشیشتہ ہیں بتائیں بس چار مجھے معنی ہے ایک تو یہ کہ لوکمانس یتحارت اور کلپنا میں بھیج نہیں کر پاتا اس کی رشناوں میں اڑنے والے گھوڑے بھی ہوتے ہیں اور اس کی رشناوں میں پرکٹ ہو جانے والے پرانی بھی ہوتے ہیں روپ بدل لینے والے بھی ہوتے ہیں یتحارت اور کلپنا میں بھیج نہیں کر پاتا اور اس کو انہوں نے کلپنا نام دیا دوسرا لوکمانس جو ہے آتمشیل ہے اس کے لئے اگر وہ سوہم میں ہے تو سارا جگت اس کے لئے تو ہے لوکناٹکوں میں آپ اس بات کو دیکھیں گے تیسری بات انہوں نے بتائی ٹونا مچارنا ٹونا مچارنا کا ارث یہ تلے سے تلے پیدا ہوتا ہے تلے سے تلے بستو ہی اتپن ہو سکتی ہے اور چوتھی بتائی آنوشتھانی کی بچارنا اگر نشتیت آنوشتھان سے کوئی کاری کیا جاتا ہے تو آپ کو صدی اوشیہ ملتی ہے جیسے محراج دشرت نے پترشتھی یگے کیا تھا اور پترشتھی یگے کرنے سے ان کو چار پتروں کی پراب کی ہوئی تھی تو جس ساہیت میں ان چیزوں کی اگر یکتی ہے وہ لوگ ساہیتھے ہیں اور جو ان سے الگ تلک پر آدھاریت ہے اسے آپ اگر جات ساہیتھ کے نام سے جانتے ہیں یہ اور یہ سب چیزیں بھی ناتک کی بھاشا کو پربابی کرتے ہیں کیونکہ اگر مالیدے اچانک کوئی بھوٹ پرکٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو آنگک بھاشا کے دورہ دکھائے گا اس کو وہ واچک بھاشا کے دورہ بھی پرکٹ کرے گا اور واچک بھاشا میں روز آ جائے گا بات ہے تو بہت جی لیکن سمیت تو اتنا چاہے کہ میں آپ سے آج جانتا ہوں آپ کو بھرنیوات بھرنیوات اس لیے مطر ہو میں تو ملدی آپ کا بہت بہت بھرنیوات لیکن آپ کو ابھی اور سننا ہے ہمیں اس اور اس کے بعد ایک اور سطر ہوگا اس نام آپ کو ضرور سنیں گے اور میں انروض کر رہا ہوں کرنال پروفیسر گفٹر ایسیز سانگیوز صاحب سے پھراصل آپ نے مجھے کہا تھا مجھے جلدی جانا ہے پھر دوسرا کام ہے لیکن میں نے آپ سے آگرے کیا کہ سبھر دوسرا لہ worا راستان صحیح تکارپ کی تفاہدار میں لوگ میں نے یہ میں تکریلے سبھر پسکنے سبھر توہیں اس سنگی ساتھ ناکنے والے کی تیشیز دیگلار سامن ساپ کو آج کی سٹوگرام کی اردشتہ فرمارا ہے آدمی رمیج جی بہنارا صاحب اپادکش راستہ ملہ قاضی کرن ساتھی یا موتی ویورد ویشت سیتی کارا ڈکٹر کے کشمہ صاحب آدمی جیوان سنگی صاحب ورش تحتکار اور لوگ کلاموں میں کی چیئے گیا تھا آدمی یا منا کا امیدام جو ہمارے اردش راستن سنگیر کارمی ناٹک کرنے جو خوش سے ہیں پایجرمان شرما صاحب لائکو سن صاحب اور آسان سائیتے کارمی کے اردش جلالا صاحب یہاں بیراج مہم بہت سیتی کار کشمجی دعو جی صاحب ہمارے مرد جنرلیہ صاحب ساتھی چتو جی صاحب راو صاحب سبی سیتی کار اور آج اس اثر پر راستہ سیتی کارمی کے اور سے جو جو نوازہ گیا ہے مصدیقوں میں مزید پریشت کرتا ہوں آج یہ جانکہ بہت اچھا لگائی کہ ہمارے چنڈالے صاحب اور نڈک دونوں بہت ہی جبتے ہیں اور ان کا سپورتر درپن کو آج ہو ہواڈ ملا ہے تھی بہت ہی ان کی جو پرمپرہوں کو لائکنی کو آگے بڑھانے والا ایک انجنیر ہوتے میں آگیا ہے جانکہ بہت خوشی ہوئی آپ کو بہتے ہیں ایسے پروگرام میں اتنے سمدھ سٹیج ہو اور جب پروگرام کی شروعات ہمارے آدھین ارزیمن سنڈی صاحب کرتے ہیں ساہی تیپیر لوگ ساہی تیپیر یا کسی عوشت پر مولین جیسا ہمارے جیسے لنگو ہی کچھ رہتا نہیں ہے آپ نے کتنے اچھی بات بتایا ہے کہ سنسکرتی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیول لوگ سے یہ چیزی تھی یہ اچھی آپ نے بیٹھا گریب بیٹھا کہ ایک سچ کو آپ نے بتایا ہے کہ مردم ورگ ہم ایک کھینشتام میں جاپن کرتے ہیں اور کچھ ورگ کسی بھی سنسکرتی لوگ سنسکرتی یا کلاسی کو لیند درانی رہتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ آج سنسکرتی کو بچائے ہوئے ہیں اور سبھی وقتوں نے راجز و مہم صاحب میں ہی بتا ہے کہ سرباہ گیتا یا فاؤنڈ آئیت کا بھاگ ہونا وہ ضروری ہے اور کیونکہ لوگ کلا کی بات کرتے ہیں جو لوگ سے دورے لوگ ہیں جو ہمارے جان سے شروعات کرتے ہیں ان لوگوں کا ایک سمتوش ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں کہ اس میں آمد کے نورتی ہوتی ہیں تو سرباہ کیا سرباہ کیا سرباہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لوگ کلا کو جیز رکھنا ہے چارے جگہ سرباہ ہونی چاہیے کیونکہ لوگ کلا یہ ون وی ٹرافک نہیں ہے ٹو وی ٹرافک ہیں جیسا جیسا سرباہ بتایا کہ اس میں پہلی بہت ہی آپ نے بہت اچھی بیٹا کری یہ دانت کے ساتھ میں کیسے ارث کا آمد سوڑا جاتا ہے تو وہ سب چیزے ریکھنے کو لیتی ہیں جہا تک اس عشق کی بات کریں تو گیت نرد جو بات دیل ان کی میں کوئی صوریحوق سے ہم سنگیت کی بات کہتے ہیں سنگیت تو بنا پتا ہیں اور لوگ نہیں تک اگر بات کریں تو لوگ نہیں کسی ایک بیٹی دعا بیٹی ہوتا ہے نہیں ایک بیٹی پر پاس یہ زندہ رہتا ہے لوگ نہیں تک یہ آتما اور سرجم ہر سما جی جو جس کو لوگ کہتے ہیں وہ دعا بن جاتے ہیں اس پہ کسی کی چھاپ نہیں ہوتی ہیں چھاپ ہوتی ہیں سارے سماج کی اس شیطر کے لوگوں کی اس لئے کہتے ہیں کہ جو لوگ مرتے ہیں یا لوگ باشا ہیں یا لوگ صحیح تے ہیں وہ سر سر سلط اور سر بے ہوتے ہیں اور اس ہی اس کی جدہ ہوتی ہیں سمی عبار میں میں زیادہ نہ بولتے ہوئے اگمار کنر علائق صاحب کو بہت عبار رکھت کرتا ہوں بہت ہی پربود بھر میں آج مجھے سے بھی رسانت دی ملنے کیا سے ملا ڈھائنک 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 سر سر آپ کے عبار یہ ہے کہ پہ بہت بیست ہے اور اس بیست سمی میں بھی یہ سمی نکال کر ہمارے بیس پتہ رہے یہ جو سنگوش کی ہے دونوں اکادمی کا کام در ساہیت اور سنگیت تو جہاں ساہیت اکادمی نے یہ طریقے سے ہی آلی دی دیا ہے تو سنگیت ناٹک اکادمی اس کو لوگوں تک پہنچ آتی ہے اور اسی لئے بیناتا جی نے کہا تھا کہ میں اس سوف بولوں گی جب ساہیت کیسے پرپومنس کی طرف آئیں تو میں آب آب آمد دن دن رہا ہوں بیناتا جی کو کیونکہ پرپومنس بات وہاں ہوگی ساہ کو ساہ بجے لیکن آپ یہاں اکادمی کے ادھی اکش دولا رام جی ساہ ساہ سب سے پہلے تو میں ساہ ساہ آپ کو بذائی دیتی ہوں کہ آپ نے یہ وشہ چنہ اور لوگ کی اگر ہم بات کریں تو میں یہی کہوں گی لوگ میں ایک آنند ہے ایک اولاس ہے ایک انماد ہے جو آج ہماری زندگی ہم ان کے ویش بھوشا سے ان کے پہناوے سے ان کے جیور سے ان کے خان پان سے ان کے بولنے سے ان کے کھڑے ہونے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ کس لوگ اسے بلاؤن کرتا ہے لیکن آج جس سبھاگار میں ہم جتنے پربت جن بیٹھے ہیں ید ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو ہم لگ بھک سب کے مونو ٹون ہم نظر آ گئے ہم میں وہ انماد ہی نہیں رہا ایک مشینی جیون آ گیا ہے ہم ہماری زندگی ایک مشین کی طرح شروع ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے بارہ مہینوں کے سب ہی دیوالی عید راکھی لیکن جس تیوہار کے بارد وہ خوشی سے اس خوشی کو ابھی بیعت کرتے ہیں وہ اپنے آنند اور اللہ کو وہاں بیان کرتے ہیں اور وہ جو ابھی بیعت جو ان کے من سے نکل کر آتی ہے اور ان کے قدموں کو تھرکاتی ہے وہ ہمارا لوگ کے جیون ہیں جو آج نظر نہیں آتا جس طرح راجستان سہیت اکادمی نے بہت سارے کام کیے ہیں راجستان سنگیت ناٹک اکادمی نے بھی کلا مرمک شدھے رمیش بورانا صاحب کے مارک درشن میں بہت سارے کام کیے ہم نے ناٹک لے خن پر ایک پرتیوگیت آیوجیت کی تھی جس میں ہمارے پاس 35 پورنان کی ناٹک لکھ کر آئے تھے اور ان میں جو لوگ پورسکت ہوئے انہیں ان کے ناٹکوں کو چھپوایا گیا ہے اور اسی سبھاگار میں لے خک نردیشک کاریشالہ کا آیوجین کیا گیا تھا تو اس میں جتنے بھی لے خک تھے ان سب کو بلایا گیا تھا اور جو نردیشک نردیشک تھے اور ابھی نیتہ تھے ان کو ساتھ بیٹھ کے رنگ چنتن کیے گئے تھے اور جو لکھا ہو اس کو اسی طرح ابھی بیٹھ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں کیا چنجز ہو سکتے ہیں وہ سارے ان میں بیٹھ کر ہوئے تھے اور سب سے خوشی کی بات ہے شد رمیش ورانہ سب خود اپنا پورا سمیں دے کر وہاں رہے اور آپ کو ہمیشہ ہی کلاکاروں کو لے کر چنتہ رہتی ہے کل جب ہم یہاں پر جو اکارمی یہ چنتہ کروا رہی ہیں نا ٹک تھا تو اپنے چنتہ جتائی کہ یہ جو پیڑی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آخری پیل ہے اس کے بعد نئے یوہ تیار نہیں ہو رہے ہیں ہمیں آوشکتہ ہے اس کی لیکن نئے یوہ اور ہم درشکوں کی بھی بات کریں تو لوگ نا ٹھے اتنے درشکوں کو نہیں جھٹا پاتا ہے اس لیے چنتہ کا بشہ یہ ہے کہ ہم اسے کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں تو اسے آگے بڑھانے کے لیے آج کا جو یوگ ہے ورطمان جو سکھتیاں ہیں ان میں ہمیں کچھ لوگ نا پیار کرنے ہوں گے ان سے جوڑ تے سم سامائیت باتوں کو سم ملک کرتے ہوئے تب ہم انہیں پھر صرف پنہ جو کر پائیں گے اور جو منج پر ہمارے ساتھ جو چنتک بیٹھے ہیں شاید سبھی کی یہ چنتہ ہے اور آپ لوگ جو یہاں بیراجے ہیں ہم سب مل کر یہ قدم اٹھائیں اور خاص کر یہ ذمہ داری اکادمیوں کی بنتی ہے کہ ہم اس الگ کو جگائے رکھیں اور اپنے لوگ اس ستر کے بعد ایک اور ستر ہوگا ہم دس منتہ بریٹ کریں گے چائے ناشتے کے لئے اس کے بعد ستر اوپر کریں گے اور اب میں آمدل کر رہا ہوں ورش رمکر ناٹکو کے لئے یا سمس کلا جگت کے لئے چنتہ کرنے وارے شریف رمیش ورانہ سام کو آئیں اور ہم سب کی چنتہ کا سمان آج کی جس لوگ ناٹھ کے سنگوستی میں گیراغیت سائیتی ایر کاریش کے سکریہ جیپ سائیتی کاری بھار رمز سارن سار سنگیت ناٹھ بھار میکی عدی سار بیان بینا کا گیش آئیں گا گیش پی خواب نام لوگ چند تک کام گا میں جیوان چند سار ہو بھار ہماری بھار سائیتی اکادمی کے سچی راج جو مہن جی لائک شاہ اور ساتھی آپ کو برا رگے گا لگنا بھی چاہیے شاہر بیش یہ کہہ رہا ہوں ہم یہاں کیوں بیٹھیں آپ اس چرچہ سے کس کو فائدہ ہونے والا یہ مہا کی شغل ہے کمہ یہ لوٹ یہ ہم سب اب جب اب جاتی ورد کے لوگ بیٹھے ہیں آگے جو سام کو نا ٹک دیکھ 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 نہیں آئیں گے آگے لوگ اس میں سے سچا ہی ہے یہ اب یہ اکادمیوں کا کام ہے لوگ کا کام ہے اور سپنیت آتما کی تشویر ہم نے سام رکھ چھوڑی ہے جس نے اپنا پورا جیون لوگ کلاؤں کو سمجھ پھر گیا دیوی لان جی سام سام سا کو وہ بھی ہمیں او سے دیکھ رہے ہوں گے کہ شغل کر رہے ہیں لوگ آج بسمان پی لوگ کلاؤں کے نام پر ہم دکان چلا رہے ہیں کہ ہیں لوگ کلاؤ پر لے کلاؤں لوگ کا دست یہ بات میں آپ کو نہیں اپنی آپ کو بھی تیرا میں بھی جمعیدار دوں اس کا جیون سنگی صاحب ٹھیک ہے رہی تھی اس باج آج میں لوگ وسط ہو گیا ہے لوگ وسط ہو گیا ہے گر یہ براند کر کے بیچا جا سکتا ہے تو بیچا جائے گا ورنہ کھا کے مسئل میں کلا گا مر جائیں کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہم اپنی سائیتھک بھاکشہوں میں سائیتھک کی گرامر میں ان کو بہت ساری نام دے سکتے روپ دے سکتے ہیں میں ہوں جو میرا انبھوچ ہمارے راجستان کے بہت مشہور کچھ آمنی خیال کے کراکہ رہے ہیں جن کو پد مشریبی ملا وہ ایک بار دلی میں بھاکشہ کہ ندی سائیتھک میں ان کا ناکر کروائے گیا وہاں پر پورا شروع ہو گیا لوگ کلاؤں کی پانچ دن تک پرسط آئے ہیں اور اس کے بعد چرچائیں ہوئی تین میں کلاؤں کی دلوں کو بلائے گیا تو پوچھا گیا اسے کہ آپ نے جو رات کو ناٹ کھیلا تھا اور آپ نے مہیلہ کا ابھی نہیں کیا تھا اور آپ جیونت ابھی نہیں کر رہے تھے اور آپ کا آنگک واتھ اور احریر جو تینوں پروشن سمجھل کلاؤں کے جو ہیں وہ سبھی لوگ کلاؤں میں دکھ رہے تھے تو آپ نے اس کو سیکھ ہوئے کیسا محسوس کیا یہ سوال دیش کے جانے مانے کلاؤں ویدوں کا تھا اگم راج خیلالی سے یہ پوچھا گیا مجھ مصری اگم راج خیلالی میں بھی وہاں موجود تھا آس چھپیس ورث پورو کی بات بتا رہا ہوں تو اگم راج نے بلے سہجتہ سے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں جب میں منج پر جاتا ہوں تو میری سامنے پورا ایک سروت و سماز و انوہوتیوں کے ساتھ میں جیتا ہوں میں کچھ سوچ سلسل پر نہیں جاتا ایک کتھانک کا جیسے امرسی نیٹھوڑ کیلت کر رہا ہے یا اس کا کتھانک میری دماغ میں ہوتا ہے اس کا شد میری دماغ میں نہیں ہوتا ہے مجھے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو بہت کہنا چاہتا ہوں وہ بہت سہجتہ سے پہنچی یا نہیں باقی یہ آپ جانے جو کرنے والے ہیں کلاچا کرنے والے ہیں آپ لکھتے رہے پوستے کہ ہمیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بہنی خریب بات ہے اسی طرح سے ایک کچھ پوری کرنے والے کلاچا سے بھی ایک ساری سوال کیا گیا اس نے کہ صاحب آپ کچھ پوری کے بارے میں لکھا پڑھا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ جانتے ہیں کیا اس کا روت جو ہے کتابی بات اسے تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ کتابی بات ہے کتنی صحیح ہوں گی کتاب تو کسی وحتی میں لکھی ہوگی نا تو اس نے اتنا پرسی اپنی انوبوتی ہوئی لیکن وہ اس کلا شیلی کے اوپر اس کلا پرگار کے اوپر اس کو شرم ماننے کیسے مان لیا جائے اس لئے ساتھیوں آج اُتصم تو بہت ہو رہے ہیں اُتص گایت اُتص کام ہیں ہمارے اور یہ ایوینٹ کرتی جس کو ہم اُتص پیلتے ہیں یہ اُتص نہیں ہیں اور ہندوستان کا لوک کا شبد پاسا کی فوق سے اس کا نسل کا بھی مانتا نہیں ہے ہم نے فوق کو انواد کر کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوک ہے لوک اور فوق میں بہت 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 ہماری غلامی کی مان سکتا ہمیں ہر چیز ویدیسوں کے ترکوں کے ساتھ سمجھ لیے بات بھی کرتی ہے یہ لیوک اور اپنے خود کے ساتھ سب سے بڑا انیائی ہے ہم نے اور ہمیں اپنی بھاستہ میں اور پرادیش بھاستہ میں آنچل کے بھاستہ میں آنچل کی دولی میں لوک کو سمجھ نہ پڑے گا کیونکہ لوک آنچل میں قید ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے انہر جانے جان راستر بھی بنے گا کہ آم آردھمی کا بنے گا ان ملیوں کو جو لوک کے ملے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھیں گے تو لوک ناچل کو دیکھتے وقت ہم بہت بڑے ناچل کارک دراما نگاروں سے ان کا کمپریزن کرنے لگ جائیں یہ ہی ایک الگی ہے رات دراما دیکھ رہے کچھ آمنی کھ آردھم وہ ایک سندیش لے کر آتا اس کے ہاتھ میں راستران کتلی کا پناہ موڑا ہوا ہے اور بلا کے دیتا تھا یہ سمجھا آیا تھا باستر نے دے جائے ہمار زندی کے نام کی چھتی کی جاتی کی کی جاتی جاتی کی ہمیں وہ سہج سہج گمی کے لئے کہی جاتی ہے ہمیں اسوینٹ کرتا ہے وہ جھوڑتا ہے اپنے آپ سے ایک چکر کارتا ہے اور وہ بندی سے آگرہ پہنگ جاتا ہے ادھر سے ڈھوپی اتاری ادھر پگری رکھی اور وہ سلاوت ہاں سے بھی اور بن گیا تو آہالیہ کا جیسٹر پوشچر کا لخ ناٹیوں میں کوئی بڑا اثنان نہیں ہے لخ ناٹیے کی جو سمدید نائیں ہیں وہ اس کی گائن پکش میں چھپی ہے اس کی گین پکش میں چھپی ہے جو مرا گین پکش ہے اس کا اس کی اب یہ کے کسر ناٹی ساسٹری تک ہی بات کر رہے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ساسٹری یہ تو بعد میں آئی ہوگی پہلے تو لوگ ہی ہوگا لوگ کے بعد ساسٹر بنے ہوں گے بھرت کرنا کے ساسٹر دو بھی بعد میں لکھا ہوگا تیسی میں پہلے لوگ بنا ہوگا کہ لوگ گامی کلا سمجھنے لگے لوگ گامی کلا نہیں ہیں گامی کی کلا نہیں ہیں ہاں گامی درست کو نے اس کو زیدہ رکھا یہ سکتے ہو کیونکہ گامی درست اپنی آنند کی انہو بھوتی اپنی جڑوں میں اپنی میٹی میں کرتا ہے اور ہم اگزیاتی ورکتی دو یا سو کار مورن درست پریزنٹر اس باکس ٹیٹرز میں گیٹ کر اس ہی کم ہو جائے تو انکمفر میسوس کرتے ہیں بھائی انکمفر وہ کلاکار جو جیون تبیدہ پیش کر رہا ہے آپ کے ساتھ میں اس کا آنند لیجئے اس کو نہ دری چاہیے نہ کچھ اور چاہیے وہ نگارہ بلائے گا آپ کو باند دے گا تو میں بہت لمبی بات نہیں کہنا چاہتا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کہاں ہیں آج لوگ ناکیوں کے ساتھ سماج کو چنطہ ہے کیا جب تک سماج جاگرک نہیں ہوگا چیتن نہیں ہوگا کلاوں کے پر اپنی جنمیداری نہیں سمجھے گا یہ انتن تیلی ہے لوگ کلا کارتی میں بتا دوں آتے اور بھاسا یں اس تھانے بھاسا جندی رہی تو لوگ کلا جندی رہے گی کیونکہ لوگ کلا کی لئے پیش اب میں تکرنے پہلے 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 شرط ہے اس کی بھاسا جندہ رہی ہم بھاسا سے بھتتے جا رہے ہیں انگلیز بھولیے نہیں پہلے یہ اچھی بات ہے لیکن اپنا رونا اپنا دھونا اپنا ہسنا اپنی بھاسا نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی انفرطی اس کا آنند اس کا ایک سکھ بس میں اپنے آپ کو جھوڑنا چاہتا تھا آپ کو ساجہ کرنا چاہتا تھا دھنیواز 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 ہم آپ سب ہی کی آبھاری ہیں پروفیسر کرڑل ایسی سائنگ سہب شری دولاران جی سہران سہب رمیش بوران سہب ڈاکٹر شرمہ سہب مینہ 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 جی ورشن جی سامنے بیٹھے چندہ گی صاحب اگر سن جی اور کشن دادی صاحب بھائی گلی چندہ چی کس 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 نام لوں آپ سب ہی آبھار ہی ہم ہرون چتر بھائی منجو جی اب ہم دس میر بھریک کریں گے اوپر گرامی سنچار ہول ہے وہاں چاہ ناشتہ لیں گے اور اس کے بعد اگلا سطر پران کریں گے اگلیے سطر میں ہمارے ساتھ ہیں حسین گوہر صاحب گرے چندہ شی صاحب روکٹر کے شرمہ صاحب کل پہلا سطر ہوگا صبح دس بجے اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے اوپر امو جی میڈم نی تو پریہ اور جی من سن جی اس کے بعد بھانو بھارتی جی دیک کو ڈھاری صاحب اور خشان دادی صاحب تو کر سمیں کا دھان رکھنی کل صبح دس بجے سیشن شروع سمیں پر پڑھ رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سن سکے ہیں اور یہ سمیں کی جو بھاگ دے ہو نہیں تاکہ یہ شروع ہوگا تو سمیں تھوڑا سر کم پڑھتا ہے تب ہم چلتے ہاں گرینج جی جو ہے تماشا کے بہت بڑے آرٹس ہیں پروفیسر ہے لوگ کلا کارمی ممبئی یونیورسٹی یہ بھاگ درش ہے اور بہت بڑے کلاکار ہیں سنگر ہیں تماشا کے اور ابھی آپ اگر یوٹیوب پہ یا بہت سارے میوسک چینل دیکھتے ہیں تو شنکر مہادیور کے ساتھ آپ نظر آئیں گے اور دوسرا آپ کو بتا دیں باجی رہو مستانی کا جو بہت پوپولر ایت ہو آئے میں کلاکاروں سے بھی کہوں گا کیونکہ آپ سمیں کم ہے چائے ناشتہ لیں اور اپنی تیاری کریں سات بجے سے ناٹک بھی دیکھنا ہے ہمیں ترہ کلنگ شیلی میں رانی پھل وانتی تو پلیز آپ تھوڑا سا سمیں نکالی جلدی یلدی کرتے تاکہ ناٹک بھی ہم دیکھ سکیں رانی پھل وانتی ترہ کلنگ شیلی میں آئیے پلیز اوپر ہول میں چلتے ہیں وہاں چاہ ناشتہ کرتے پھر اگلا ستر سنتے آئیے موسیقی 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 کی پریلک سوچ بھی انہی گائیتوں کو سیکھا رہا ہے ایک ویدوان کے انوزہ پرتی خیال یا ناٹی انوزتان کا ہی پرتی فدن ہوتا ہے کچھ ویدوانوں نے مجھٹانے دھارمک آنگولنوں کو ہی لوگ ناچوں کا پریلک ستب مانا ہے اس سمبن میں ہٹرل قشن دے اپار بھینی لکھا ہے لوگ ناچوں کا ویٹاس دھارمک آنگولنوں سے پرینا کر چکا ہے ہنڈی سائیت کے عورت اتیاس میں یہاں بھلک کیا ہے اسی پرسند میں شیان پرما لیتے ہیں بھجکالین بھکتی آنگولن کے سمیے پتکرشت رنگمنج کے ابحاؤں میں لوگ منج کو ہی بکسیت ہونے کا عوزر پراغ ہوا بھکتی آنگولن کے سنتوں نے لوگ ناٹک شیلی کو اپنا کر گیدی ناٹک فرنپرہ کو پریشتے دیا لوگ ناٹک ساموئی اوشکتاؤں اور پرینوں کے کارن نیرمیت ہونے سے لوگ کتھانتوں لوگ وشواسوں اور لوگ تکوں کو سمیٹے چلتا ہے اور جیون کا پرتی نتیت کرتا ہے لوگ ناٹک کی اپتی سامالک اور دھانی تکوں کے ساتھ ہوئی مانی جاتی ہے اور ساموئی ملو رنجن اس کا دیشی ہے بھارتی ہے لوگ ناٹک پرنپرہ کیول سمرت ہی نہیں ہے بل بھی بہو رہنگی اور غدی مان بھی ہے بھارت کے ویبین انچلوں میں بندوین پرکار کے لوگ ناٹک سراجیت وارپندر ہوئے ہیں اتر بھارت میں رام لیلا اور راس لیلا پرچھلی تھے مجھے پردیش کے مانوہ پرانس میں مانچ نامک لوگ ناٹک پرچھلی تھے قادرستان میں مانچ خیال کے روپ میں پرچھلی تھے اتر پردیش کے پشیمی جلوں میں نوٹنکی کا پرچھلی تھے اسے سوانگ یا بھگت بھی کہتے ہیں پرتک دیش کے پوروی جلوں میں ویدیش یا نا تک لوگ بھی ہے بنگال کی جاترہ ڈھارمک لوگ ناٹک ہے گنگیرہ لوگ ناٹک کا دوسرا روپ ہے یہ بنگال کا ہی ایک لوگ ناٹک ہے مہاراستر میں تماشا للک گوڑل بہو روپیا اور ڈشابدار آلی لوگ ناٹکے کے روپ ہیں یکشنان لکشنوارد یہ لوگ ناٹکے کا ایک پرکار ہے یہ تمیر تیلوگو تتا انر بھاشا بھاشی شیطر کی گرامین جنتا میں پرچھلی تھے تیلوگو میں اسے ویثی یا ویثی بھاگوطن کہتے ہیں یہ نرتی ناٹکی ہے تیلوگو کا تھیرو خٹو گیرر کا کتھکلی عرصم کا امکیا ناٹ بھجرات کا بھوئی کشنیر کا جیشنان آلی آنیا آنچلیک لوگ ناٹک بھارتی رنگمنچ کے تھا تھی ہیں ویروانوں کی دھارمائیں کی خیال نام سے جانے جانے والے لوگ ناٹکوں کا پرارن اٹھاویش ہتابرین کے آسپاس ہو گیا تھا راجستان میں بھی اسی سمائے خیالوں کا پرچلنگ ہوا راجستان میں انہیت نکار کے لوگناٹیوں کا پرچلن ہے کٹر مینر باناوک نے اپنے لیگ میں اکردیس پکار کے راجستانی لوگناٹیوں مانے ہیں جن میں ہیں باکون دوارے کیے جانے والے ناٹیر اسٹریوں دوارے نکالے جانے والی بولیاں بھانڈو ایم بھولکیوں کے ناٹیر کٹ کتلی تورا کلنگی راولوں کی رمک کچا مانی آبی راجستان میں لوگناٹیر جن جیون کو سدیو آلات کرتے رہے جیتوں اور نتیوں کی پرزانتہ لیے ان لوگناٹی میں درشکوں اور امیڈیتا کے بیچ دوری پرزان نہیں رہتی ہے یہ لوگناٹی اہتر ایتیاسی وپورانک آتھانوں پر آدھائیس ہوتے ہیں ان لوگناٹیوں میں راجستان کی سنسکتی کی چلک بھی ملتی ہے لوگناٹر پرزان ہوتے ہیں رمک کچا مانی شاہ شیڑاوہ کے شاہ دورا کلنگی بھی خیو آدھی اسی کوٹی کے ناٹک ہیں کھیار آدھائیس سہا ساماجی لوگناٹک ہیں یہ ناٹک رشنکتر شیلی میں ہیں تورا کلنگی لوگناٹک میں آوے گونہ اچھتک ہیں تورا کلنگی کے پدروں کو کانے والے مچے پر ہی بیٹھے رہتے ہیں پاترتو کے ورد ان کا انورانہ کھوٹے ہیں چڑاوہ کے خیادوں میں تاوے اور سنگیت کی گونہ کی قدامتہ ہے ان میں سممادوں اور چلیت چتر آدھی پر کوئی جہاں نہیں دیا گیا ہے بھوائی ناٹک شیلی میں ناٹک بھی ہی نہیں جیت اور نتی ہی ہیں بھوائی اچھتک روشل پردہان گووری جس کا سنگیت اوپر کیا رہا ہے نتی اور کلیا پردہان ناٹک پر پتو پتنے تو لگ بھگت خرید نہیں تاجستانی لوگناٹکوں میں ویرو سے سمبند لوگناٹک ہیں جیسے گوبا چوہان بابو جی راکور پرتویا چوہان امار سندھ راکور تیجا جی دنگ جی جوہار جی دیا رام ڈھاڑی آڑی ویرو پر شاہ رچے رہے ہیں ڈھاڑی لوگ بڑے ساسی ہوتے تھے ڈھاڑا تو مارتے تھے اتھا ڈھوڑ پارٹ تو کرتے تھے پر لریبوں کی سہتہ بھی کرتے تھے جیسے ہی پہلے بھی یہ کہا جاتا چکتا ہے کہ لوگناٹک کا سیتا سمنجھ جوہے لوگ سے ہوتا رہے اور لوگ کے جیوان سے اس کی گہری سمتے پتا ہوتی ہے بینا لوگ کے لوگناٹک کا کوئی اسیتو ہی نہیں ہوتا ہے اسی لئے لوگناٹک کا پتانک اس کے پریویش اس کی بہاشہ آدھی لوگ کے ساتھ سیدھی جوڑی رہتی ہے لوگناٹکوں کا لوگ جیوان سے گانشت سمبھل ہو جائے یہی کارہ ہی بھی لوگ سے سمبھلی اوثروں تتھا آنسلی کاریوں کے سمیں ان کا منچن کیا جاتا ہے ایک بار جوناٹک کے وشہ میں شاشوت سکر ہے وہ لوگناٹک کے بارے میں بھی ہے اور وہاں سمبھل لوگناٹک اپنے مول روپ میں کلے منچ پر کھڑا جاتا تھا تو رنگ منچی سجا جا کریں رنگ منچی آڈمبر سے مختصر تھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگناٹک میں سمبھل بھی بیتات مک رہے تھے لوگناٹکوں کی بھاشا سران شیطرے تتھا سیدھی ساری عبیدات مک رہے ہیں جو ہم رنگ بھاشا کی امبار کر رہے ہیں لوگناٹک کی بھاشا بھاشا کیس پرکار کی بھین چاہیے تو پہلے بھی تحضہ چکتا ہے کہ لوگ جو بھناٹک کی بھاشا ہے وہاں آدمی کی بھاشا ہوتی ہے جس کو آم آدمی بولتا ہے چاہے وہاں انگریزی کے شتموں چاہے زندگی کے روڑتو کے ہوں وہ جس گھائے میں بولتا ہے وہی لوگناٹک کی بھاشا بندی ہے جسے کوئی بھی گام کا ویکٹی جا کریں آم آدمی سرلدہ سے سمجھ سکتا ہے اور آرٹھ بھی گرنٹ کر سکتا ہے لوگناٹک کی بھاشا جن پر یہ بھاشا یا بولی ہوتی ہے یا جن پر یہ بھاشا ہی لوگناٹک کو جیونت بنانے میں سمجھ ہوتی ہے ابھی نہیں کرنے والے بھی جن پر یہ لوگ ہی ہوتے ہیں لوگناٹک کی بھاشا سمجھتا سمجھت اور سرس ہوتے ہیں بہت زیادہ نمی سمجھت اور یہ سمجھت اور پرائے یہ یاد ہوتے ہیں ان کو ییت کے روپ میں بھی گیا جاتا ہے اور یہ گرنٹک بھی ہوتے ہیں لوگناٹک کے تخصانک پرائے پردی آتنک ہوتے ہیں ان پردیوں کے بیچ میں گرنٹک بھی ملتے ہیں جیسے کلنے یا کچھانی شاہ تکا تھا وہ جو سمجھتا ہے وہ جو گرنٹک میں ہوتا ہے جو بات کہتیں اس کے بعد وہ پردی میں رہی آتنک روپ میں آپس میں وہ سمجھتا ہوتے ہیں جو کتھا کو ایک پرواہ پردان کرتے ہیں ان گردیا آتروں کی مہتر کتھا کو موڑ دینے میں شریطروں کی وشیش راہوں کو پرکٹ کرنے ہاتھ سے پرسندوں کو پرسط کرنے کی درشتی سے یہ تو سموار جو گردی میں بولے جاتے ہیں وہ بستوطہ اس کتھانت کو آگے بڑھانے کے لیے اور گرسیں پیٹھنے ہوئے ہیں درشتوں کو اس ناتک کی اور آپرسط کرنے کے لیے پرسند کو روچک بنانے کے لیے اس میں ہاتھ سے پھٹ دینے کے لیے اس طرح یہ گردیوں کا پریوک کر جاتا ہے اور یہ گردی ہی ہوتے ہیں جس میں یہ بہتشاہ کا جو کھیل کرتے ہیں یا چاہے ہم نے دیکھ شدوں کا پریوک جیسے پر کچھانی خیال میں ہوتا تھا تو یہ گردی بہتشاہ میں ہی اس طرح یہ پریورتا ہوتے ہیں ناتے کا سمجھت کارویے پر بہتشاہ اور اگنے کو آشرت ہے اور اسے ارنگ بہتشاہ کہا جاتا ہے ناتے کی بہتشاہ ایسی ہونی چاہیے یا ایسی ہوتی ہے خاص دور پر لوگ ناتے کی اس پر اوچار کیا جانے لگا ہے اس سے پہلے اس پر کوئی زیادہ بہتشاہ ہوتی تھی ناتے کے سمجھ میں تو ہوتی ہے اور یہ لوگ ناتے کی جو رن بہتشاہ اس پر کاروٹ ہونی چاہیے اس پر بھی جو چڑ جائے گیا جانا یہ میروپونڈ ہے آئینس کو رن بہتشاہ کے سمجھ میں ٹپڑ ہی کرتے ہیں مجھے ایسی بہتشاہ کی تلاش ہے جو درشی ہو جو منچ کی بہتشاہ ہو جیادہ پردیش جیادہ جیدہ دینے والی اور اپنے پر بہتشاہوں میں شفتوں سے بھی کئی حدیق شکتی شالی ہو اور ساتھ کی جو پرانی کثانتوں کو نیا رکھ دے سکتا ہے یعنی بہتشاہ جو اے ایسی ہونی چاہیے جو کثانت کو جیوانت بنا کر درشکوں کو ان کثانت کی اور آکرشک کر سکے ہیں لوگ ناتے کی بہتشاہ کے سمجھ میں یہ کثانت ساٹک کھیڑتا ہے رن بہتشاہ کا سیدھا سمجھ ایسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ناتے میں جو پورا داروں کا ہوتا ہے وہ ایسا کہ ہوتا ہے جو امینے کرنے والے پاتر ہیں وہ سمبادوں کے ماجرم سے اس کثانت کو بڑھاتے ہیں تو اب یہ بہتشاہ کا سارا جو دم ہے اس کا آدھار ہے وہ اس عبینیتہ پر ترے ہوگا ہے کیونکہ اس سمیں تاکھاڑک سمیں میں اس سرے کی بہتشاہ کا پریوم کر کے اپنے کثانت کو گتی پردام کریں کیونکہ کثانت کا پسطورتہ عبینیتہ ہوتا ہے عبینیتہ کی بہتشاہ ہی کثانت کو نیا سندر دیتی ہے اور مانسی کے کہنے میں بھی وحی ہوتا ہے عبینیتہ ہی لنگ بہتشاہ کی سمکون رچنا پتریہ کو درشتوں کے سندوق کرتا لے عبینیتہ ہی لنگ بہتشاہ کا سرجت ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کہ لنگ بہتشاہ کا سرجت ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹر تائل نہیں کر سکتا ہے عبینیتہ جو عبینے کرنے والا ہے وہاں اس سمیں اس کی مند میں جو اچھا ہے اس آدھار پر وہ اپنی بہتشاہ کو نیریکٹ کر سکتا ہے جیسا کہ راجان روان جی نے کہا ہے بچوں نے جو ابھی نہیں کہا تھا وہ سارے رٹے رٹائے جو سمبات سے وہ بھول کر انہوں نے اپنی مرجی سے جو انہیں یاد آیا یہی ناکٹیو کی سب سے بڑی وششتہ ہوتی ہے جو تاتکاری روپ سے بہتشاہ کو نیریکٹ کر کے وہاں پر پرسکت کرتا ہے لوگ ناکٹیو کی لنگ بہتشاہ جیویت تتکار اور پرچیکش ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بہتشاہ نیر ہوتی ہے جو اپنے کار اور پریبیش کے رنجزہ بدلتی رہتی ہے لوگ ناکٹیو چامنی میں گھٹی سمباتوں میں انگریزی شکلوں پہ دھڑکے سے بلک کیا جا رہا ہے اس بھاشا کا سرجت ابھی نیتہ ہی ہے لے کپ نہیں یہی رنگ بھاشا کی اپنی نیجی وششتہ ہے آرگے ناکٹوں میں بھاشا کو بدلنے کی سرکلتہ نہیں ہوتی ہے جے شکل بھاشا کے ناکٹوں میں ہم اس سرکے بھاشا کا پریبارتن نہیں کر سکتے ہیں جے شکل بھاشا کے ناکٹ کی بھاشا کو بدل کر ابھی نہیں کیا جائے گا تو وہاں کچھ ہو کر رہ جائے گا رنگ بھاشا تو ابھی نیتہ کی منچ پر اس کی اپس تھی ابھی نیتہ چکھا اس کی بھنگیمہ یا دے بھاشا کی بھاشا سندھے تو ایک بات بھر کر سمیں آتی ہے کہ رنگ بھاشا ایک جیوانت انوہ جو ابھی نیتہ ابھی نیتہ کے ماجرم سے جسے کار گیا ہے کہ بھاشا آنگی کو یہ تینوں تو جو ناکٹ میں بھاگ ہیں جس طرح سے اس ناکٹ کے ابھی نیتہ اس ناکٹ کی پرسانت کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے رنگ بھاشا کے بھوپنس کو ہم سکار کر سکتے ہیں اور یہاں ایسا جیوانت انوہب ہے جس میں ابھی نیتہ پچھیک بار اپنے کاؤشل سے اچھتا ہے جو ہر بار تابکالی کو پر بھٹا ہے جائے دیو دنے جہا ناکٹ کی بھاشا کے سنبھل میں لکھتے ہیں ناکٹ کی بھاشا کیونکہ شبد آشت نہیں ہوتی وہاں ایک سنشریشت جائیوی اکائی کی طرح ہوتی ہے اس میں ساتھ شبد اور نرٹھ دونیوں کے اتھریک مون قریا کلاب مقابلیں مدرائیں آری جیوانت روپ میں درشکوں تک سمدرشت ہوتے ہیں رن بھاشا ایک جیوانت حنوبہ ہے اور یہاں جیوانت لوگ ناکٹوں کی جان ہوتی ہے اور لوگ منت پر یہاں رن بھاشا عبینیتہ کی شکتی کیا پریچائق ہے جو ہر بار کچھ نیاز کرتا ہے ہر بار اس کی بھاشا کی چمک اور نکھردی پتھا سمکریشنی ہوتی ہے یہی سواگاویتہ اور بھاشا تک پریوک لوگ ناکٹی کی اسیستہ ہے جو بڑے جل سموں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے اور اسے دیکھنے کیلئے لوگ پہلے سے تیاری کر گھنٹو گھنٹو اسے دیکھنے کیلئے تحت پر رہتے ہیں شرابانواز میں ہونے والے گھوڑی لوگ ناکٹی ستتھک کا سشکت پرماند ہے اور ستتھک کی کعبی کی گھوڑی کی بھاشا ہر ناکٹی منچن کے ساتھ پریوڑتی ہوتی رہتی ہے کچھا مانی شاہ دورا کلانگی جیسے لوگ ناکٹی بھی پریگئے گھنٹوں چلنے والے ناکٹی ہیں جدی ایک کی رنگ بھاشا جیون کو پروبہ بھی نہیں ہوتی تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے قدا بھی تیار نہیں ہوتا لوگ ناکٹیوں کی رنگ بھاشا بستو تل چلتی ہوئی لیار مکتہ لیے ہوئے ہوتی ہے یہی لیار مکتہ جسکوں کو لوگ ناکٹی میں تلیم کرتی ہے لوگ ناکٹیوں کی رنگ بھاشا میں بینورت ملیتا ہر سی آدھی کی پردانتہ ہوتی ہے رنگ بھاشا گتی اور پد دونوں ہی سوروک لیے ہوتی ہے لوگ ناکٹیوں کی بھاشا رسط سرشتی میں سائق ہونی چاہیے یا ہوتی ہی ہے یہ سبھی بشیشنائیں ملکر لوگ ناکٹیوں کی بھاشا کو لوگ سے جوڑ کر سرشکت رنگ بھاشا صد ہوتی ہے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ناکٹیوں کی رنگ بھاشا کا کوئی بنا بنایا بھاشا نہیں ہوتا ہے اب انہتہ بھی تیہ کرتا ہے کہ کس طرح اپنی بھاشا کو پرہبکاری بنا کر درشکوں کو اپنی اور ناکٹی کے پرتی سامیلنچی بنائے ریٹھے ہیں لوگ ناکٹیوں کی بھاشا رنگ بھاشا اس سانگیتہ لیئے ہوئے امنے کے کان اس میں عام جل کے پرچلی شکلوں کی بھولتا ہوتی ہے یہ شکل انگلیزی ہندی ڈڈو ڈیش ڈیش آری ہو سکتے ہیں یہ بھاشا وینو دی رنگ بھاشا رسل کے ساتھ انکرن کرتی ہوئی ہوتی ہے یہی رنگ بھاشا جیمان بھاشا ہوتی ہے رنگ بھاشا کی یہی جیمان بھاشا لوگ ناکٹی کو پرہبی کراتی ہے ڈیش ڈیش ٹھو ڈیش 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 لیسے پھر ترخیر کیا ہے بہت میں پھر ترخیر کیا ہے اور بہت ساری باتیں جو پچھلے سطر میں ہوئیں ان کو اور اپنے اپنے اللہ کر کے ان کا بھی اپنے سمراعن کیا ایک بار پیر آپ کو بہت بہت آیا ہے جنیباہ ہے ہم میں ڈاکٹر گریش جنرلی شیلی صاحب کو آمدد کر رہا ہوں کی باتہیں اور تب نہوت بہتے ہیں لوگ صحت کے لوگوں کو کلا کے مرمت کیا اس ستر کے عجیکش کیٹر کل ڈاکٹر کےکی شرمہ سار میرے سوہیوگی چرچک ڈاکٹر مجینی سار آگے جتنے بھی جدور کا اور اس لوگ کا لاکھئٹ شیطر میں جنہوں نے اپنا پورا جیوان بیتر کیا ہے ایسے ڈاکٹر جیوان سنگ، آگر سینگرام، سری رمیش بورانا سرپوروان ٹیکشور اور راجستان سنگیر ساٹک اپنیم اور جنہوں نے اُس پر وشواس رکھ کر اتنی دور سے یہاں پہ مجھے نیمنتریت کیا ہے ایسے ہمارے بڑے بھائی لائک پوسین ساٹھ ان کے ساتھ میں میں نے بچپن سے لے کر آپ تک کام بھی کیا ہے اور ان کو دیکھا بھی ایسے ہمارے ویلاج جانوی جی اور آپ سب بہنو اور بھری ہوئے اوڑھ گھاٹن سما روم نے لوگ لوگ کی رنگ بھاشا لوگناتیا لوگکلاؤں کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی آج سر نے بھارت برش میں کہا کہ لوگکلاؤں کے بارے میں انہوں نے آپ کے سامنے پرشکوٹی کرن رکھا لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں تماشا کے بارے میں اور یہ جو تماشا ہے یہ تماشا مل شبد جو ہے وہ مہاراشتہ نہیں تو عربی شبد مطلب جب جب اس بھومی پر لوگوں نے اکرمن کیا بہار کی تو کچھ اپنے اچھی بھورے سنسکار ان بھومی پر چھوڑ کی رہے اس تماشا کو پہلے کھیل کہا جاتا تھا کھیلیا گممت اور جو گممت ہے یہ جو کھیل کھیلا جاتا تھا تو لوگوں نے لوگوں دوارہ لوگوں کے لئے کیا گیا خیل مطلب لوگناتک تو یہ خیل جب میرے دادا پردادا یہ سب تماشبین تھے میں خود تماشبین ہوں لیکن پرادی کا تماشبین ہوں اور جب میں لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں اس کے جڑے جو ہے وہ آدھن کال تک جاتا ہے تو یہ خیل کہاں کس میں تھا تو مہاراشتہ کی بھومی پر تین ویدھا کام کرتی ہے ایک تو بھکتی ویدھا ہے دوسری ویدھی ویدھا ہے اور تسری لوگوں ویدھا ہے جو بھکتی ویدھا ہے اس میں چکردھا سے لے کر جو مہارن بھاو پنتتہ تامہا پر اس چکردھا سے لے کر وارکاری سپردائیت تک مطلب پیانی شوڑ ہے دکارامہ پیاندیو ہے نامدیو ہے سنٹ چوکھا سنٹ سینہ سنٹ ساوتار سنٹ میرا بھائی سنٹ جڑا بھائی ان سب سنٹوں نے سماج میں جو اونچے لیچتا تھی سماج میں جو جاتی ویبستہ تھی سماج میں جو اندشاندہ کرمکان تھے اس پر مار بھی بھاشر کرنے کا تاب کیا ان کا لوگناٹک تھا بھارو جو بہنجنوں کے سر کے اوپر آرون ہوتا ہے جو بہنجنوں ہوتا ہے اسے کہا گیا بھارو اور اس بھاروڑ میں نٹیں چپا تھا اس لوگناٹک یہ تو اورک نیشن ہے ڈادا پرداتاوں سے لے کر آئی یہ موقع پرمپرا ایک پیڑی سے دوسرے پیڑی تک سنکرمیت ہوتی جاتی ہے جو میرے دادا نے گایا ہوئی میرے پیتا جی گاتے تھے لیکن میرے دادا کی گانے کا لہزت تھا وہ الگ تھا میرے پیتا جی کا گانے کا لہزت وہ الگ تھا کیونکہ لوگناٹک میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ اپنی حساب سے گائے جاتے ہیں اسے کہیں شاستر نہیں اس میں elasticity ہے وہ logic ہے اپنی حساب سے اسے کتنا پانا لینا ہے کہاں تک جانا ہے تو لوگ گاتے تھے وہ گاتے تھے اور ایسے ہی تماشا ان بھکتی ناٹکیوں میں سے ویدھی ناٹکیوں میں سے رنجن پردان ہونکے چلے گیا لیکن وہ خالی رنجن پردان نہیں رہا تو انہوں نے سماج کا پروبودرن کیا اور سمجھ کا پروبودرن کرتے سمجھ لوگوں کو لوگ شکشن دینے کا کام بھی تماشا نہیں کیا تماشا جب اٹھاوی صدی کے اتراغ میں پیشوائی کا آست ہوا اس پیشوائی میں جو شاہیر تھے برہمین شاہیر تھے جو پڑے لکھے تھے اور ان کا نام تھا شاہیر پرواکر شاہیر ہوناجی شاہیر بارہ شاہیر رامدوشی شاہیر پرسرام شاہیر موسلیم سماج کیتے جسے شکلگار سماج کی کہتے ہیں جو اپنے چاپو چھوڑیوں کو جو دھار لگاتے ہیں لوگ ہماری اوطر ان کو شکلگار کہتے ہیں ان کا نام تھا سگن بھاؤ سگن بھاؤ سگن بھاؤ سگن بھاؤ سگن بھاؤ اور پرسرام یہ بٹھر بھاؤتا تھے ان کو وردی پرسرام کہا جاتا تھا لیکن شاہیر بھاؤتا شاہیر بھاؤتا شاہیر بھاؤتا شاہیر رامدوشی یہ جو شاہیر تھے یہ جو تماشا کلا ہے یہ جتنی بھی کلایا ہے یہ کلا کو سوارا ہے اس کا پریزرب کیا ہے اس کو پسکت کیا ہے اسے کھیلا ہے جو مہار مام چبار گوندلی مراکھا یہ سب بھوجر لوگ ان بھوجر لوگوں نے اسے اس کو پریزرب کر کے رکھا اور اس کو آگے پڑھانے کا مان کیا جب پیشوائی میں گایا جاتا تھا تو باجیرہ پیشوائی کا گنگان مہاں میں کیا جاتا تھا بس اس کو اچھا لگیں یہ گایا جاتا تھا پہلے تو یہ جو تماشا ہے یہ اتھا لاؤنی جو کلنگی تورا آج آپ دیکھنے والے ہیں ہمارے پاس میں کلگی تورا کرتے ہیں اور وہ کلگی تورا بھیدک کونوں میں سے آتا تھا اور یہ بھیدک کون ہے تو یہ بھیدک کون رات بھر گایا جاتا تھا بات میں پیشوائی میں شنگار کا ساتھ جاتا تو شنگار شنگاری لاؤنی کٹا اکشلکا بھیدک کون چھکڑ گھاٹا چی لاؤنی چوکا چی لاؤنی جو لاؤنی کے لئے آپ دیکھتے وہ لاؤنی نہیں لاؤنی مطلب درتیا نہیں لاؤنی شنگار کے ساتھ جو آپ نے بات رکھی ہے کہ جہاں اہاری آرہین آمگیک آمگیک آمین آمگیک آمین آمگیک آمین اور اردو سے مرادی میں آکر ستافیت ہوا اس کے اور دیکھنے کا جو لذبی آئے لوگوں کا جو ایلیت کلاس اور لا ایلیت کلاس آمدر بولتے ہیں ابھی جن اور گرام جن اسے سبارہ تو گرام جنوں نے ہے لوگوں کے لئے ہیں ابھی جنوں کے لئے بھی ہیں سلسکار اور سلسکریتی کا جتن سمردن کرنے کا کام تماش بینوں نے کیا ہے اور لوگوں کو سندیج دیا ہے تو یہ جب پارسی سے عربی میں آئے اور مرادی میں آگر ستافیت ہوا تو اُن سمجھ اسے گالی کے نام سے لوگ پہچانے لگے مطلب دو لوگوں کے گھرے پر چھڑا چھڑا تو کیا تماشا لگایا ہے یہاں پر چلو آگو جیسی ہو اپتر بھارے پر کیا ہوتن کی لگایا ہے ان لوگوں کے نام پر دیکھنے کا جو نظری ہے وہ بدلنا چاہیے اور لوگوں کیوں لوگ کیوں فوق لور بولتے ہیں مطلب پچھلے جاتی کے لوگوں نے جسے سبار ہے اسے لوگ کا ہمارا ہے جو اچھے بات کرے ہیں کہ فوق ہمارا نہیں ہے فوق نہیں ہے ہمارا لوگ ہمارا ہے سلسکرٹ ہماری یہ پرمبرہ ہماری تو اس تماشا میں پہلے تو پاس شاہنوں نے اپنے کونل لکھنا شروع کر دیا اپنی رچنائے بکنا شروع کر دی لیکن پڑھے لکے ہونے کے وجہ سے ان کو سلسکرٹ کا عبیاس تھا اور پھر اس میں سلسکرٹ شوکوں کا عبونہ اولنبہ کرنا شروع کی سلسکرٹ شوک لکھے لیکن پھر اس کے کھٹل جو ہے اس کے ایلیمنٹس جو ہے تماشا کی تو کیا ہونا چاہیے سب لوگ گنیش کی پونیا کرتے ہیں گنیش آدھی دائیوت ہے ویبنا کرتا ہے ویبنا ہرتا ہے بہنجربوں کا دیو ہے لوگ دائیوت سامردائی کا دیو ہے گھنپتی تو گھنپتی کے نام سے اسیسطمن جو کرتے ہیں تو اسے تماشا بھی گھن کہا جا اور یہ جو گھن ہیں یہ گھن پانچ پانچ گھنوں کی سلا میں دے کر پہلے تو پانچ گھنوں کی سلا میں ہوگی تھی ایک تو درشوک کے لیے ایک تو رندفیت کے لیے ایک تو خوند کے لیے ایک تو برمپرا کے لیے اور یہ آگے چل کے جو برمپرا آنے والے ہیں پانچ گھن مطلب آپ مطلب کرتے آئیے برمپرا دیجی شاہی شاہی جو بلدود جن ہے اماسہ کے انہوں نے ایسے ایلیمنٹس بنائے ان کے بھٹک بنائے پہلے تو ہوتا تھا گرم گرم کے بعد میں ہوتا ہے مجرہ مجرہ شخص بھی ہندی ہے مراغی میں اسے مجرہ کھانا جاتا ہے جسے آپ سلامی کرتے ہیں پارسی شخص تو سلامی نرتیاں گناہ آتی ہے اور سلامی نیتی ہے تو وہ جب آتی ہے تو کبھی مو بتا کرنے ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ آتی ہے پیٹ بتاتے ہیں اور شاستر میں پیٹ بتاتے ہیں شاستر ہوتا ہے ناکھتے شاستر ایکٹر نے پیٹ نہیں بتانا چلی لیکن لوگ اسے بلد کرتے ہیں لوگ میں بلد ہے اور جب آتے ہیں تو اپنا جو بلدود ہے دونوں ہاتھ میں ہے اور پھر نرتے کرتے سبھے سٹیج پر آ کر وہ لوگوں کے سامنے مجرہ کرتی ہے یہ مجرہ بھی دیر دیر بھنٹا دو دو بھنٹا چلتا ہے اور پھر اس میں کچھ تاکنے ہوگی اس کے بعد میں گولن سوالہ ہزار کو بھی آنے جب مدورا کے بازار مکھن دھر دوپ دے کے جاتے ہیں تو ان کو روپنے کے لئے کرشنہ اور پھر انڈیا وہاں پہ آتے ہیں وہ دے چلو مدورا کے بازار جانے یہاں ڈورن میں تین پرکار کی گولنی نہیں牖و جو گائے جاتے ہیں تو ہلی چی گولن ہلی مطلب آواز ڈینا چلو لڑکیاں لڑکیوں چلو سورج اتنا آپ 숨 کہیں ہم personajes بازار جانے ہیں بہت دان dominating powder meva help mom masa mande جانٹا چلا نگا نگا ورچا آئی چا چندرہ بائی چا خیلاتا بڑھا سانگا سانگا وہاں جانٹا چندرہ بائی چا ہے 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 یہ جو جگہ لیے ہیں ان لوگوں نے اسے کہتے ہیں جھیل جھیل کا مطلب آپ جو سمجھتے ہوگی کہ جھل آتی ہے اس طریقے سے لہے وہ جھیل جو ہے وہ جو تانہ ہے اسے کہتے ہیں للکائی مراجی میں اسے کہتے ہیں مہاری گائلی مہار یہ شبد جو ہے یہ جاتے ہو اچک شبد ہے لیکن اس گائلی کے لئے مہار یہ شبد جو ہے میں نے می اور پڑھلی ری میں نے جو ری کھیچے ہیں جو جھیل کھیچے ہیں یہ ری مہنے کھیچے ہیں تو جب جانا ہوں مدورہ کے بازے آگا تو یہ جھیل جب تک نہیں آتی ہے تو وہ سولہ ہزار باب ہو گیا واہبیں اس موسی کے پاس میں نہیں آتی ہے مہار چالی جاں چندرہ بڑی جاں پڑی جاں پڑی جاں پڑی جاں پڑی جاں بس جب جب نکلتے ہیں کریشنا بگوان آتے ہیں اور بھین جو پہنہا ہے وہ بھین آتا ہے وہم کو جانے کا نہیں اگر لے بھی کرشنا بھگوانی اب کرشنا بھگوانی ناغل بھگل پہن کے فڈ بھٹ میں ہاتھ میں پیلا ہزارے یہ لے کے آیا ہے کوئی باسونی نہیں کچھ نہیں ہے ماہ اسی بتے کون ہے کہ میں کرشنا ہوں ایسا چھوٹا چھوٹا کرشنا تھا کیسا لوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا تھا پچھے سے ہاتھ آلا تھا یہاں پچھے سے کہہاں پہ ہاتھ آلا تھا ایسا دہی چھوڑا لیے میں کیونکہ ہوتے ہیں تو یہ کب وہ لیں آپ نے کرشن دیکھا ہے تیرے موں سے تو ایسا لگتا ہے تو کہیں موچی ہے کرشن کو موچے ہو رک جائے آپ کو میرا پریچے دیں دیتا ہوں اے کرشن پریچے دیتا ہوں موسیقی 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 ایتا تا تانیت افتاد میتوارے ماری چندتنا ذیبونی تو گیرداری راض kes افتاد ملالباری اوerieس finder cams کنڑ کری جی اگنی کباimize vader جس اگلی کھانی خاندگرو کبھی جی اگلی کھانی جی اگلی کھانی جنگ آنی جنری زنواسو بائنی موجود ہے جنری زنانی موجود ہے جنری لیکن آئلہ ناری جی کھوڑ روکر صدق ہے کہ صحابہ میاں ہمارے ماتا جی کے پاس میں میں ساتھ کو چھوڑوں گا تو کیا کرے گا کیا کرے گا کیا میری بھکتی کرنا پڑیں گی میری بھکتی کرنا پڑیں گی اس کے بعد میں آپ کو میں بازار جانے دوں گا کشنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھگوان میں آپ کے بھکتی کرتے ہوں یہ لڑکیوں چلو بھگوان کے بھکتی کرو ملو ہے ہاں جوڑو جوڑے پہنے جوڑو جوڑے آگ بھرن توڑو موچوک ہوتے ملتے آگ بھرن کر کے کیا کرنے والا ہے میں اپنا درشتانت آپ کو بتا لے والا تھا چلو شروع کریں تو وہاں پہ بینو مچ گوڑن بنتی بھائیں کیا بھی جاؤ دے موسیقی جوڑوڑوں نے جانس کے سٹیپ بھی جو ہے جو دھولت بجیں گی کوڑوڑ کے حساب سے ہی ہوتے مولنگیاں ملتے کریں اور کہیں سکھا نہیں ہے جو بتایا آپ نے دادا نے بتایا کہ وہ کچھ ہی بڑی والے کو کہ آپ کہاں سے سکھیں کہیں سے سکھتے نہیں بچپنے سے لے کر اب میں کوئی کالج میں جاکے گالیں سکھے نہیں تو میرے دادا پڑ داداوں نے جو گائے جو گھر میں گائے جاتا ہے جو گاؤ میں گائے جاتا ہے جو ہم تماشا میں کام کرتے سبے گاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کوئی کتھر کے ساتھیں اس سے پہل نہیں ہوتے اب دیکھئے اس کے بعد میں کشنا کونتا ہے آپ دیکھئے میں اس کام تو آپ کو دے رہا ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں تو آپ کو پتا چلے گا آپ نے تو مجھے پیچھا دیا لیکن ابھی بھی مجھے شنکا ہے آپ پر اور اسی جو ہے کسی لوگ راٹک میں کشنا بھگوان کی نیتا ہے اس کی تھکٹہ نہیں کی جائے لیکن تماشا ایسا ہے کہ اس میں کشنا بھگوان کی کتھا کہ لکسا کتنی بار پس بھارت یہ سبترطہ کی لڑھائی پہ تماشا لی کام کیا سماج پروپوزن کے لئے ڈکٹر بابا صاحب امریکن کی جاتیاں تک ہی لڑھائی چلی اس میں تماشا نے کام کیا سیوت مہاراست کی جو جو مشت تھا اس نے بھی تماشا نے کام کیا اور آج گلوپلائزیشن کے دمانے میں تماشا کی یہ جو میں ہر جگہ جا رہا ہوں دنیا بر گم رہا ہوں آج مجھے یہاں پہ لیکس سب اپنے گولایا میرے سے کچھ ملتی ہوئی ہوگی ملتی ہوئی اور تریزیزے تماشا کو نمان دو چلا بریو 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 ہوتا ہے ہمارے ہندی روپ میں نہیں ہے ہندی والا کو ہاتھ کی آت میں ہوتا ہے ہم نے کہتا ہے وہاں تو ہماری ہش نہیں کرتا ہے ہمارے 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 والا یہ نہیں کرتا ہے ہمارے کمسور میں ہمارے والا ہمارے والے خلال سے سرم آتی ہے بھائی آپ کو کب سنیں گے ایک کچھ ان کو سنا دو ایک کچھ سنا دو جو میں نے تماشا کی جو گائی بھی بات کیا تو اس میں ایک تاکنی نام کا پتا ہوتا ہے تاکنی یہ ہوتی ہے کہ جب وگناٹی ہوتا ہے تو وگناٹی کا وشہ کیا ہے اس وشہ کا سان جو ہے اس تاکنی کہا کرتے ہیں اور پھر پاس میں کوئی چطور سہر ہے کوئی ایران اکشکو ہے جو راجہ آتا ہے خود دیتا ہے کہ میں راجہ چطور سہر گیا میں راجہ ایران اکشکو اور میں یہاں پہ اس لئے آیا اپنی پرالاک کو مجھا بھی ڈھکیل دینا ہے پہن سے اس طریقے سے اپنا اپنا پریچھے ہو دیتے ہیں لوگوں کو اس میں شابیل کر کے لیتے ہیں تو جب میرے پاس میں سنجے لیلا بانسانی جی کا پرستاؤ آیا کہ ہم ایسا ایک تماشا اوڑیٹر ہسٹوریکل ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ بتائیں گے آپ کو کیا آتا ہے تو میں نے بلا کہ مہاراست کا پورا بھوک گاتا ہوں گندر گاتا ہوں بھارور گاتا ہوں تماشا کی پورکائی کی مجھے آتے تو سنا تو میں نے ان کو کچھ سنا ہے تو میں نے کچھ مجھا نہیں کہ ہم نے تین سال کام کر رہے تھے مجھے پہ پھر وہ تیپی کا قدوبار ایسے بیٹھی تھی رجو بیٹ سنگھ تھے سنجے لیلا بمساڑی تھے تو میں نے بلا کہ اچھی دیکھتی ہے اچھی تو دیکھتی ہے کیوں دیکھتی ہے اچھی یہ آپ کو لیکھنا ہے تو وہیں پہ ہم نے ایک ٹاکنے دیکھی اور وہیں پہ ان کو گا کے سنا ہی اور وہوں نے لاؤک کر دی آپ کا پسند دیتا نہیں نمہ دونیا لیکن نمہ دونیا لیکن 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 مستانی ہو گئی صحیح جو ریپ ہے وہ پروپ میں ہے جو پنجابی گانا جو دیگر آئے نا یہ پاسٹیا پاسٹیا جو لوگ آئے ہیں انہی سے انہوں نے پنجابی گروبانی جو ہم سنیں گے یا پنجابی سوشی گانا ہم سنیں گے لیکن اس میں ایشور کے لیے اردھا ہے اندر سے بھگوان کے لیے کچھ مانگتے ہیں بتاتے ہیں انہوں نے اس کو رایتما بدل دیا لیکن چھوک میں جو ریپ تھا وہ سماج پروپ دن کے لیے تھا ایک ایسے چھکڑ جو چھے کرنے کی اوٹی مکڑے تو ہوتے ہیں مکڑا اور یہ ہے تو دھنٹ میں بھی جاتے ہیں بلنبیت میں بھی گاتے ہیں اور اس میں سے ایک سندیش لوگ کو دیا جاتا ہے تو مرادھی اسمیتا کی لیے شاہی تموسیمو چھکڑ لیکن وہ فب میں پروپ لیکن محمد س موسیقی 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 ہے محارا شکریہ بہت دیکھنا ہے محارا شکریہ بہت دیکھنا ہے مہارا شکریہ ہے وہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جانی پٹی کے اندرہ ہی کھلی یہ سب ادھا ہے یہ سب مہاراست ہے تو میں نے اپنی بات کو رکھلے بس جاری بڑھنی کا کچھ سنا سکتا ہے نئی سر تو ناٹا جائے تو ناٹا جائے تو ناٹا جائے تو ناٹا جائے تو سماتھ تو بڑے جو جو کہے جاتے ہیں جیسے مرادی میں جو سماتھ کشنا کہے گا یا کچھ الگ سا کوئی لوپنا ٹکھائے سمجھو تو پہلا جو بڑھناٹی کھلا گیا تو 818 میں جس کا نام تھا مہنا بٹاؤ جیسے بھوائی میں ویش کیا جاتا ہے تو بھوائی میں ایک ویش ہے چھل بٹاؤ تو وہ جو چھل بٹاؤ کی جو سٹوری ہے وہ ہی مہنا بٹاؤ کے نام سے وہاں پہ پہلا بڑھناٹی جو تماشا گلدہ بھومی پہ آیا وہ مہنا بٹاؤ اس کو کھلا کا امامام ساولج کرنے ان کو اس کا جرد کہا جاتا ہے اس کا کھلا چندرپور ہے سانگلی سانگلی ساتھارا اکولا پرشیم مہناشو نے تماشا کی بھی دو پرکار جاری پٹی تو چندرپور چندرپور ناکھپور مانڈارا ادھر بھی جاری پٹی ہے ادھر بھی وہ ادھر بھی بودھی وہ ادھر بھی بودھی اور ہماری جو گھاتی بھولی کیونکہ ہم گھاٹ ٹوپر رہتے ہیں تو گھاتی میں تماشا لوگ کھلتے ہیں تو اس تماشا سنگیرپاری کا تماشا الگ سا ہے جس میں خالی لاؤنی دیکھی جاتی ہے لاؤنی کی جاتی ہے اور بلکی پھڑکا جو تماشا اس میں سو لوگ لے کر تماشا میں اپنا تمبول لے کر کامباؤ جا کر وہ تماشا کرتے ہیں ڈرڈیش جیسے ہر اگر باشا ہے وہ کوکر میں اسے کئی نمن کھلے کہا جاتا ہے ہمارے خاندیش میں اسے تک تراؤ کا تماشا کہا جاتا ہے تک پر تماشا کرتے ہیں تیکٹر کے ٹاؤنی پر پہلے بہل گاڑی دیکھتے ہیں تو ایسے آلہ آلہ نام ہے ، دی جو دیکھ پہلے بہت کاملے کا حاصل ہے تو وہ مینہ پرفومنٹس کے اس کی بات نہیں ہے اس کا وہ پرمان ہمارے سامنے ابھی ایک بات نہیں ہے اور ستی اڑھا اور ستی اڑھا میں فکر دو تین مارکیو کہتے ہیں انجیش جی کو آمند کروں گا کیونکہ فوق اور لوگ کے بارے بات نہیں ہوئی ہے میں نے اسی سارا فوق لوری انگزیسٹنیز میں ایمیں کیا ہے تو بیسکل یہ جو شمد ہے وہ ووک بھی وہ ایلک کے جرمانی سے آیا جس کو انجیش میں فوق کہہ بات نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ لگمت باتیں سوال ہیں چاہے آپ فوق کا پریو کریں گے ایک قدار دنے کے بعد جو ایجپشن فوق لوگ ہیں مشر کی جو لوگ کا سائے ہیں وہاں کے خاص طور سے جنجانتی سوندھائیوں میں جنجانتی چند بھارت کا ہو سکتا ہے لیکن جو نیٹیوز ہیں وہ سرشتری کی اتپتری کا ایک طریقہ بتاتے ہیں بہت سارے دنیا کے لوگ سائے میں سرشتری کی اتپتری میں ایشور کا ستھان نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پرارم میں ایک بہت بڑی چڑھیا تھی A large bird with dark wings اور اس بہت بڑی چڑھیا نے ایک بہت بڑا سونے کا انڈا دیا اور صدیوں تک اس انڈے کو وہ سیتی لگی اور بہت صدیوں پال اس انڈے کے بیتر جیول کی حلچر بھی انڈ میں وہ دو کرپڑوں میں ٹھولا ایک آتاش بن گیا تو یہ جو کلوکر کی چیمانہ جیسا آپ سر کہہ رہے تھے کہ اس میں گوڑے گوڑس ہیں تو یہ جو دت جو ہے نوکلا یہ کچھن فوکلور میں ہم دکھائے دیتا ہے اسی طریقے سے سکھی میں ایک جنگ آتا ہے جنگ آتا ہے وہ بھی مانتے ہیں جو کچھن گندہ پہاڑ وہ کہتے ہیں ہم کچھن گندہ پہاڑ ہم کچھن گندہ سے آئے ہیں کچھن گندہ پہاڑ ہم 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 کچھن گندہ پہاڑ وہاں کے جو انڈیجینس کمیٹیز ہیں جو مون نباسی ہیں ان کے سائٹ میں ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ ایک ادھارن کے لیے میں نے کہا سمت بہت ہو کیونکہ مجھے کہنا بھی نہیں تھا میں تو ایک طریقے سے کیا کہا راہیت صاحب کے آدیش سے یہاں کھڑا ہوں اس پوری پڑی اچھلا کا حصہ بھی نہیں تھا مگر کیونکہ یہاں ہوں اس لئے آپ کے آدیش کا پانند کرتا ہوں اور اپنے بہت سممان کے ساتھ ادھارنی ادھیشری سے میں اپنا اپنا اپنے اور جو پرشت آپ نے رکھا ساتھ اس کا سمال رہاں بھی بسائیں پلیسک اور کھوٹ 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 ساتھ ہی صاحب بہت بگ ہے اور کچھ سے پری ہے اس لئے میں بہتا ہے پریادر لیے کہہ دیتا ہوں میں بہتا ہے اس ملچ پر میٹھے ڈاکٹر حسین پیتنے سے تھے جب سے دیکھ رہا ہوں میرے پروسی ہی تھے اور آپ نے تو شیرے صاحب پورا تماثا ہی ہمارے سامنے ساکھا کر دیا میں صرف تماثا شرد جانتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ یہ مہاراشت کا ہے لیکن جس طرح سے آپ نے مرد کر کے اور جس طرح سے اس کی لہکاری دکھا کر کے اسے پسکت کیا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا جیواند سطر شاید ہی کوئی آگے میں اپنی آپ کو بھی بھاکشانی مانتا ہوں دفتر چندہ دیا تو جیسے جیسے اپنی ایکڈیمی کے اسٹھائی یہ سنچالک ہو گئے ہیں ہم نے کاری کانو پر لے دکھا اور ٹھیک دن سے سمیت لیتے ہیں ایکڈیم سے اوپر ہے ہم ایکڈیم کے نیچے ہے آج تو بھئیے آج تو بھئیے کچھ بھی کہلو نیچے کہلو باہر کہلو کچھ بھی کہلو کچھ سمانا ایسا ہے اسی لیے تو آج یاد آتے ہیں یہ جو ساتھ رو ہے چمک کر کے انہوں نے رکھا یہ آدمی پروفیسر ہے یعنی ہندی کا پروفیسر میں بھی ہوں کمیتا میں بھی کہا سکتا ہوں میں بھی سنا سکتا ہوں یہ ناس تو نہیں سکتا یہ ناس تو نہیں سکتا یہ ناس تو نہیں سکتا یہ نیچ چیز ہے اور یعنی اس کو انجدر بھی کئی یہ سنی ہے تماشا کے ڈرشن دیکھے ہیں میں تو آپ کے سب کے شروع کامناوں سے کندری ہندی سمسان نہ رہا تو ممبئی یونیورسٹی میں بھی کئی بار گیا انہوں نے بھی یعویزن کیا وہاں بھی دیکھا میں نے ساؤتھ کے بھی اور وہ دیکھے لیکن اس طرح ہے اور بولنے والی بھی دیکھیں یہ تو بولنے والا نہیں ہے یہ تو ناسنے والا ہے خود اپنے ہاتھ میں ایک تواسہ ہے آپ نے دیکھا ڈرکھر حسینین میں وہ ناشنے کانے والی کلا نہیں ہے وہ ماستر ہے میری طرح سے اپنی آواز اوچی نیچی کر سکتا ہے واچی کبھی نہیں کر سکتا ہے لیکن خیلہ یہ آنوں گے اور دوسری طرح کہ نہیں کو بہت اچھا رہا رائیستانی لوکھناٹی کی وشیرت او کچھ کہنا چاہتا تھا اس سمیں اتنے سندھر اکھیان کے بار اتنے سندھر اکھیان کے بار میں ایسی تتشاہ نہیں کھ سکتا بہت بہت شکل آن ان کو ان کو سب کو اور وہ لہی کو سے انکردر بس گئے ان کو ان کو ہی جنہوں نے ملی کی یہاں سب دیات میں ان سب کو ساکشات درشن کر سکو دیکھ سکو سمب ہوا جو کلکہ میں دے ہوں کھلا میلا ایسا نہیں تھا پانچ پانچ ہزار کی گیدریگ میں میں نے وہاں پر اپنے ان بی کونیج کے اپنے رنگوانج پر پورے پورے گھیت بینہ ساجد دے کے کہ ماسٹر ایک دوسرے سے بڑی ایر شاہر دے ہم نے کہتے ہیں کہ اس ورگماسی ہو جائے اس کے بارے میں کچھ برا نہیں کہنا چاہیے نیرمیسی بورنا ایک بار تھا تو ادھیاپکو نے کالیکرم پرستود کیا ماں میں نے اس میں شاہل تھا اور تو لیکن جب میں میرا نمبر آیا تو پیچھے سے سانے ساجندے گائے اور شات روپر تک بیٹھے میرے ہی شات میں نے کہا دیکھ رہے ہو نا میرے ساتھ ساج نہیں ہے تو پیچھے سے آواز آئیں آواز تو ہے میں نے واقعی اپنی پوری آواز پیچھے مجھے پیچھے کھے پیچھے 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 کل صبح دس بجے ارہاں می AJV لیکن مجھے تبعہ ہم نمطنس دیکھنے بحث ہمارے میں کچھ لوگ سینہ سینہ سنہ سنہ سینہ اور بھارتی کے لئے سینہ جو سنگوشتی سنگوشتی کا آیوجن یہاں پہ کیا گیا اس کے لئے بھارتی لوگوں کلا مندل نے مجھے یہاں پہ نمتریت کیا اور میں نے اپنی بات جو ہے یہ تماشا جو مہاراست کا ہے اس پہ میں نے اپنی بات رکھی ہے یہ ٹریڈیشن یہ پرمپرا یہ لوگوں تو پوچھنا چاہیے اور مراتھی تماشا دنیا بھر لوگوں نے دیکھنا چاہیے اور وہ تماشا کی جو گریمہ ہے تماشا کا جو رو دھان ہے جو سماج کے پروپوزن وہ در دنیا سکشن کی لئے میں بھنیوات دوں گا پروفیسر ڈاکٹر لائک حسین صاحب کو کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلا دیں میرا سنمان کیا میں پروفیسر ڈاکٹر گنیش چند ڈاکٹر ٹھو مہاراست کا سائز من حسین WOMAN ڈاکٹر ٹھو مہام مغرب نمیون ڈاکٹر ٹھو مہاراست کنت ڈاکٹر ٹھو مہاراست